اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفادرود بھیجے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد کامیاب ذاکر یا ذاکرہ بننے کی جو رہن و موصول بیان ہو رہے تھے اس پر ہماری آج تیسری اور آخری نشست تھے بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی کسی تمہید میں جائے بغیر تاکہ آج اس موضوع کو جل سے جل مکمل کر دیا جائے وہ تیسوہ حصول یہ بیان ہو رہا تھا کہ سامعین کی ایک خاص کمزوری ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہا جاتا ہے کہ جو سامعین ہیں اصل میں کانو کے یعنی جو عام طور پر تقریر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے صرف مجلس کے حوالے سے نہیں کہ عام طور پر سامعین کانو کے بہت عیاش ہوتے ہیں انہیں کانو پرلطف ایک گفتگو ان کو درکار ہوتی اچھا خواہ وہ سچی گفتگو ہو خواہ جھوٹی گفتگو ہو بس ان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ پرلطف گفتگو سننا چاہتے ہیں تو اب یہ نہ ہو کہ آپ جو خطیب ہے وہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے لگے تو آپ کوشش کریں کہ دین کی باتوں کو دلچسپ بنا کر پیش کریں ایسا نہ ہو کہ ان کے صرف لطف کے لیے آپ کسی غیر اسلامی یا منحرف افکار کو پیش کرنے لگیں فضول وقت ان کا ضائع کرنے لگیں غیر ضروری نکتہ آفرینی سے کام لینا شروع کر دیں کیونکہ یہ کمزوری ہے ان کی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں دین کی باتوں کو دلچسپ بنا کر پیش کریں دیکھیں تفریج جو ہے نا وہ انسان کی ایک فدری ضرورت ہے اس پر اگر پابندی لگے تو وہ غلط متبادل راستے اختیار کرتے ہیں تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خطیب ہے اس کی خوشک اور سقیل اور مشکل گفتگو سے گھورا کر لوگ چرب زبان اور گمراہ کرنے والے زاکرین جو ہیں یا ان کی طرف گفتگو کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں اور بڑے نارے لگ رہے ہیں اور بہت اچھلکود اس کے اندر ہو رہی البتہ یہ بات یاد رہے زاکرین کا ہمیشہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ بہت کم ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو انحراف کا شکار کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ورنہ زاکرین کی زیادہ بڑی اکثریت اچھے افراد پر مشتمل ہے تو جہاں لفظ زاکرین آتا ہے تو اس سے ایک منفی تاثر وہ گمراہ کرنے والے افراد دماغ میں آنے لگتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ان کی بہر لوگوں کی خاص کمزوری تو کوشش یہ کریں کہ آپ دین ہی کی باتوں کو دلچسپ بنا کر پیش کریں سامین کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کہ ان کو پرلطف گفتگو چاہیے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کر مجلس کو پاس نہ کر تو اب آپ کو یہ خود دیکھنا ہے جتنے پوائنٹس ہیں کہ اس گفتگو کو جو دین کی گفتگو سے پرلطف کیسے بنا سکتے ہیں مثلا کوئی دینی مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی اسلامی واقعات تلاش کریں علماء کی حکایتیں تلاش کریں قیبت کی مضمت پر آپ گفتگو کر رہے ہیں غیبت کی مضمت پر اسلامی واقعات تلاش کریں علماء کے اقوال تلاش کریں جو اس کے عذاب بتائے گئے ہیں اس سے بچنے کا جو ثواب بتائے گئے ہیں اس کے جو واقعات ہیں اس سے کیا ہوگا گفتگو لطف پرلطف بنے گی آپ کی آپ نے سامین کی اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان کو اسی گفتگو کو جو دین سے متعلق تھی بہت دلچسپ بنا کر پیش کر دیا تو یہ ایک اصول ہے کہ ایسا نہ کریں خود آپ دیکھیں گے ایسا تو نہیں کہ میں ادھر ادھر کے پوائنٹس تلاش کر کے اور ان کا وقت ضائع کروں اگلا اصول یہ ہے کہ خطابت میں غیر ضروری طور پر چیخنا یہ مضموم ہے اس نیت سے اگر آپ دیکھیں گی تو بہت سارے جو کچھ زاکرین ہیں یا افراد ہیں یا جو خطیب ہیں یا خواتین ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ غیر ضروری طور پر چیخ رہیں دیکھیں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض شاعر حضرات وہ پیغمبر کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے اور وہ اپنا کلام بھی سناتے تھے آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی آدمی کوئی کلام سناتا ہے تو اس کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے کوئی شعر سنا رہا ہے وہ بلند آواز سامین کی وجہ سے اس کو سنانا پڑ جاتا ہے تو ذرا آواز ظاہر بلند ہو جاتی ہے اس میں تو جب وہ آیات نازل ہوئیں جس میں اس بات کو کہا گیا تھا کہ اگر رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے آمال سارے حبت ہو جائیں گے تو اسی میں ایک شاعر تھے ثابت بن قیس جن کا پچھلی گفتگو میں پچھلی سے پچھلی گفتگو میں غالباً جس کا تذکر آیا تھا وہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ ڈر گئے کہ میری آواز تو اکثر کوئی بھی چیز سناتے ہوت بلند ہو جاتی اتنا گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے آمال حبت ہو جائیں ناماز جماعت میں آنا چھوڑ دیا جب کافی دن گزر گئے تو پیغمبر اسلام نے استفسار کیا کہ ثابت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ثابت بن قیس تو سعید بن معاذ جو ایک اور صحابی رسول تھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ میں جا کر پتا کرتا ہوں وہ سعید بن معاذ جو ہے وہ ان کے گھر گئے ثابت بن قیس جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے آنا چھوڑ دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں جہنمی نہ ہو جاؤں پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں جب پیغمبر نے یہ بات سنی تو فرمایا نہیں ثابت بن قیس جنتی بہت سے علماء علیہ سنت نے تو اور جو دیگر جو ان کے علماء ہیں میں نے اپنی اس روایات پہ تو نہیں دیکھا البتہ ثابت بن قیس کے متعلق تین الگ الگ مواقع پر بھی پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی تو کیا تھا کہ ثابت بن قیس بہت زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنے پر ڈر گئے تھے تو دیکھیں اسی طریقے سے یہ ہے بلکہ ان کا تو واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو بہت غزوہ ہے بنو مستلق جو تھا مکہ اور مدینہ کے ترمیان کا جو علاقہ تھا وہ وہاں پر بنو مستلق رہا کرتا تھا جس وقت یہ بات اس بات کی اطلاع ملی رسول کو اور ان کے اصحاب کو کہ قبیلہ بنو مستلق جو ہے وہ حملہ کرنے کے لئے پر توڑ رہا ہے حملے کے لئے تیاریاں کر رہا ہے تو پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ باقاعدہ سرکوبی کے لئے ان کے قبیلے کی طرف بڑھے تو اس کی جب ان کو بنو مستلق کو اطلاع ملی تو وہ سارے بھاگ گئے تو قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی جو بیٹی جس کا نام برہ تھا وہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہرحال مال غنیمت بھی ہاتھ آتا تھا تو اس لحاظ سے غلام اور کنیزیں وغیرہ بھی تقسیم ہوتے تھے تو ثابت بن قیس کے حصے میں برہ نام کی جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی آئیں تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے کنیزی میں لینے کے بجائے میرے ساتھ مقاتبت کر لو مقاتبت کیا ہوتی یہ نہیں غلام یا کنیز تیہ شدہ رقم کے عوض اپنے آپ کو کچھ عرصے میں آزاد کروا لیتا ہے یعنی وہ ایماؤنٹ پی کر دے ان کو جس سے غلام آزاد ہوتا ہے تو تم مقاتبت کر لو تو یہ بنو مستلق کے جو بیٹی تھی یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ پیغمبر اسلام کے پاس پیسے لینے کے لیے گئیں کہ آپ اگر کچھ میری امداد کر دیں تو میں ثابت بن قیس کو پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لی پیغمبر اسلام نے برہ سے جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا پیغمبر اسلام نے خود ان سے شادی کی جو ہے ان کو آفر کی اور اس لحاظ سے یعنی مناسب سمجھا کہ وہ برہ سے شادی کر لیں اور اس شادی کے بعد انہوں نے بیرالی شادی ہو گئی اچھا اب ثابت بن قیس جو تھے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے تو انہوں نے برہ کو یا جو جویریہ آباد میں کہلائیں ان کو اسی وقت آزاد کر دیا اچھا جب انسار کو معلوم ہوا کہ ثابت بن قیس نے پیغمبر کے احترام میں کہ انہوں نے جویریہ کو آزاد کیا تھا کہ پیغمبر اس سے شادی کر رہے ہیں تو انسار نے بنو مستلق کے سو گھرانوں کے جو غلام اور کنیز ان کے پاس آئے تھے ان سب کو آزاد کر دیا کیونکہ وہ پیغمبر اسلام کے سسرالی رشتہ دار ہو چکے تھے اچھا جب انہوں نے احترام میں کہ ہم پیغمبر اسلام کے سسرالی رشتہ دار ہو کیسے اپنے غلامی اور کنیزی نے ہوئے رکھے ان کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر بنو مستلق کے باقی تمام افراد کے دلوں کے اندر بھی جو ہے یہ والی چیز پیدا ہو گئی اور انہوں نے یعنی ان کے دل میں ایک رحم والا جو ایک محبت کا ایک جذبہ مسلمانوں سے ہوا کہ یہ اتنے حسن سلوک کا اظہار انہوں نے کیا کہ ان لوگوں نے ہم سب کو آزاد کر دیا تو انہوں نے پورے کھولے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا تو حضرت جوویریہ کا جو یہ واقعہ تھا آپ نے دیکھا ثابت بن قیس وہ شاعر کی جو بہت ڈر گئے تھے اپنی آواز کو بلند ہونے کی وجہ سے ان کی اس ایک عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے آزاد کیا ہے تو یہ کتنے سارے نیک کاموں کا پیش خیمہ بن گیا اور پورے اسلام کی ترویز ان کے سامل سے ہو گئے حضرت جوویریہ یہ جو پیغمبر اسلام کی تمام ازواج کی جنت البقی میں ایک ساتھ قبر ہے اکثر ازواج کی اس کے اندر حضرت جوویریہ کی خبر بھی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کیا تھا یعنی بہرحال ایک چیز جو کہلاتی ہے جو اتنے زیادہ آپ چیخ کر کوئی چیز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کیا ہے نوائس پولیوشن وغیرہ اس سے لوگوں کو عام طور پر یہ چیز یعنی اندرونی طور پر لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی کہ بہت زیادہ کانوں کے اوپر گرہ گزر رہی ہوتی آپ کسی میں جگہ جائیں بہت زیادہ تیز آواز کے اندر کوئی لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے تو آپ کو بہت اور اس پک کے بعد اس لاؤڈ سپیکر کے ساتھ ساتھ اس پیکر یعنی جو مقرر ہے وہ بھی بہت زیادہ اگر چیخ اور چلہ رہا ہو تو یقین جانی ہے کہ اتنی اچھی ساماتوں کے اوپر یعنی گرہ گزر رہی ہوتی ہے تو بہرحال اس سے آوائٹ کرنا چاہیے کہ اپنی آواز کو آپ کنٹرل رکھیں اگلا حصول یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حساس باتوں کا اشاروں میں بیان کرنا ضروری آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال جو واقعے آ گئے ہیں کہ بہرحال دونوں چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اپنا دین اور ایمان کو بھی بچانا ہے اور اس کے علاوہ انہی جو اسلامی احکام ہیں دشمنہ نے اہل بیت کے سلسلے میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرنا یہ سب بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فساد سے بھی بچنا ضروری ہے تو ایسا نا اس کے یہ معنی نہیں جو علماء نے عام طور پر کہے ہیں کہ پتوے کے اندر بھی کہ جو دیگر غیر شیعہ جو افراد ہیں ان کے مقدسات کی توہین کرنا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی اللاؤڈ سپیکر کے اوپر آواز جا رہی ہے اگر آپ کھل کر بہت سی چیزیں بیان کریں گی تو ان کے مقدسات کی وہ لوگ کو اپنی توہین سمجھیں گے اور اس کا نقصان بھی بلاخر آپ کو پرداشت کرنا پڑے گا تو علماء نے اس پہ فتابے دی ہیں کہ ان کے مقدسات کی توہین کرنا توہین یہ ہوتی کہ ان کے تک بات پہنچ رہی ہو ان کے سامنے کسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہو یا ان تک آواز پہنچ رہی ہو اور تاثبات کو جنم لیں اور فساد وغیرہ ہونے لگے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن اپنے جو عقائد ہیں ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے تو بجائے اس کے کہ کھل کر بہت سارے اس طرح سے کریں کہ فساد انگیزی ہو جائے حساس باتوں کو اشاروں میں بیان کریں یعنی کھل کر بیان کرنے کے بجائے بعض وقت اشارہ کرنا جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ حساس موضوعات کے اوپر اگر کسی جگہ آپ کو بات کرنی بھی ہے مثلا معاویہ کے وجہ ہے آپ حاکم شام کہتے ہیں حاکم شام نے یہ کہا تو کیونکہ حساس مواقع ہیں بلکل برحراست کر کے اس طرح سے نام لیں گے تو پھر اس سے فساد انگیزی ہو سکتی تو دونوں چیزوں کو آپ کو بچا کر چلنا ہے تو حساس باتوں کا اشاروں میں بیان کرنا یہ سیکھی ہے پہلے سے جب آپ کی تیاری ہوگی کوئی خاص موضوع حساس موضوع بھی اس کے اندر آ سکتا ہے یا کوئی ٹچ کر سکتی ہے بات اس سے تو آپ اس کو بلکل واضح طور پر اس طرح سے کہیں کہ لوگ بھی سمجھ جائیں آپ کے آپ نے اپنا فریضہ بھی عدا کر دیا آپ نے اعتقاد کو بھی محفوظ رکھا اور آپ نے اس فتوے کی بھی مخالفت نہیں کی کہ کھل کر کوئی چیز بیان کرنا جس سے فساد انگیزی ہو اور ان کے مقدسات کی توہین ہو یہ جائز نہیں تو اس طرح سے اس کا بیان کریں تو اس بات کو بھی سیکھنا ہے یہ بھی تقریر کے حوالے سے بہت اہم بات ہے اس کے بعد تیتیسوں حصول یہ کہ دیکھئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقریر میں اثر پذیری پیدا ہو یہ بات یاد رکھ لیں کہ تقریر کی اثر پذیری کے لیے نیک کردار ہونا بہت اہم یعنی امدہ تقریر کے لیے نیک کردار اسی قدر ضروری ہے جس طرح آپ کی آئینے آئینے کو جتنا آپ صاف رکھنا چاہتی یعنی آدمی اسی وقت آئینہ دیکھے گا اس کو توجہ کے ساتھ دیکھے گا جب آئینہ صاف ہوگا اس طرح بھی اس کو چہرہ بھی اپنا صحیح اس کے اندر نظر آئے تو جس کی اپنی ذات کے اوپر انگوشت نمائی بہت ہوتی یعنی آپ کا کردار اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو آپ تقریر کر رہے ہیں آپ پر انگوشت نمائی ہوتی دیکھیں وہ فلاں تو بڑی جو پردے کی حمایت میں کر رہے ہیں اور ہم نے فلاں فلاں شادی میں انہی خاتون کو دیکھا تھا دو تینا میک اپ کر کے مسئلہ آئی ہوئی تھی تو اب کیا ہوگا آپ کی بات میں کوئی خاص اثر نہیں ہوگا ابھی کہا جاتا ہے کہ تقریر میں مقرر کے اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں یعنی جو بھی آپ تقریر کریں گی اس میں آپ کے اثرات ہوں گے یعنی آپ کا کردار اگر نیک ہوگا تو آپ کی نیک کردار سامعین کے اندر ٹرانسفر ہوں گے آپ کا اگر کردار کسی بھی مقرر کا اگر مثلا اس طور پر نہیں ہے اس کی تقریر جو ہے اس کے کردار سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ کبھی بھی اثر پذیری اس کی نہیں ہوگی تو نیک کردار اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جن کی تقریر اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن یعنی خطابت ان کی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ان کا کردار بہت نیک ہے متقی پریزگار تو لوگ ان کی زبان و بیان اور اس کی غلطیوں کو اگنور کریں گے اور ان کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کا کردار نیک ہے چاہے تقریر کمزور ہے لیکن اس کی مقابلے میں کوئی بہت چرب زبان اور بہترین مقرر اور اس کی تقریر بہت ہی اچھی ہو لیکن اس کا کردار اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہو تو لوگ تقریر سن بھی لیں گے بظاہر واہ بھی کر دیں گے لیکن وہ اس کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے جب بھی ایسے افراد اگر نماز شب کے مطالعے بھی کچھ کہیں تو لوگ ان کی باتوں کا اثر قبول نہیں کرتے اول تو ایسے افراد کے موہ سے ہم ان میں نکلتے ہوئے مشکل بتکلف وہ کوئی تبلیغی بات کرتے ہیں ان کا ویسے بھی کوئی اثر اس لحاظ سے نہیں ہوتا تو نیک کردار کے ساتھ خطابت کے جوہر اگر کم بھی دکھائیں تب بھی بات اثر رکھتی لیکن یہ کہ اگر کردار خراب ہو یا اتنا اچھا نہ ہو یا تقریر سے مطابقت نہیں رکھتا ہو تو خواہ تقریر اچھی ہو اس کی اثر پذیری کام ہو تو اس کے لیے نیک کردار بہت اہم ہے اس سے اس تقریر کا ذائقہ اور وہ سب کچھ اس طریقے سے کھانے کے اندر اگر نمک اور وہ سب نکال دیے جائے تو خواہ کتنی ہی اچھی نیوٹریٹیو ویلیو اس کے کیوں نہ ہو بظاہر یعنی طاقت بھی اس سے آئے گی سب کچھ ہوگا لیکن کیا ہے کھانے میں لطف کوئی نہیں آئے گا تو بہرحال نیک کردار یہ بھی اپنے آپ کو مختلف چیزیں چیک کرنی ہے اگلا حصول یہ ہے کہ سب چیزوں کو دیکھیں ان تمام باتوں کو آپ کو مطالب جو آپ تقریر کے اندر بیان کریں گی ان کو یاد رکھا جائے گا تب ہی تو آپ بیان کریں گی مطالب کو یاد کیسے رکھیں تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جتنی اچھی مشق اور پریکٹس ہوگی اسی قدر حافظہ آپ کا بہتر ہوگا مطالب آپ یاد رکھ سکیں گے اور کوشش یہ کریں تقریر کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں یہ خود ایک بہت ہی اہم ہے مطالب کو یاد رکھنے کے لیے تقریر کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ٹکڑوں کی صورت میں ہو یا ایک ویسا سمجھانے کے لیے آمیانہ لفظ استعمال کیا تھا ٹوٹوں کی صورت میں ہو یعنی پانچ سیگمنٹس ہو چار چار پانچ پانچ منٹ کی سیگمنٹ ہو جس میں آپ پیک پر گفتگو لے جائیں سامین یا حاضرین جو ہے وہ ایک دروت پڑھیں باقاعدہ اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آپ اگلے سیگمنٹ کو آگے بڑھیں اس طرح سے ہونا چاہیے تو اچھا یہ بات یاد رکھ لیں کہ سامین جو ہے نا پرانی سونی سنائی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں تو نئی کے ساتھ پرانی بات یعنی جو پرانی باتیں ظاہر ہے آپ نئی اتنی کون سی لے کر رہیں گی باتیں نئی وہی پرانی باتیں جو عام طور پر سامین کی سنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے وہ آحادیث بھی سنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے بہت سے واقعات اور جنگیں سنی ہوئی ہوتی ہیں جو سیرت کے آئیما آیتھار کے واقعات وہ انہوں نے سنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان پرانی باتوں کے اندر کچھ نئے نکتوں کا اضافہ کر کے یا ان کے ساتھ کچھ اور نئی باتیں ملا کر آپ پیش اگر کریں تو وہ زیادہ ان کے لئے دلچسپی کا باعث بنتی اس کے مقابلے میں تقریر اگر خوشک دلائل پر مبنی ہو اور اس میں کوئی جذبات وغیرہ نہ ہو تو بلکل ایک روکی پی کیسی تو وہ لوگوں کو اتنی زیادہ اس لحاظ سے پسند نہیں آئے گی کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ داناؤں کی طرح سوچے اور عام افراد کی طرح بولے اپنے دماغی لیبل آپ کا کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو علمی ادبار سے آپ اپنے مطالب چیزیں لیکن جب آپ بولیں عوام میں اس کو ڈیلیور کریں تو وہ عام عوامی انداز ہونا چاہیے وہ خواس والا انداز نہ بن جائے جس پہ خیر ابھی آگے ہماری گفتوب آئے گی کوشش یہ کریں اگلا اصول یہ ہے کہ علماء علماء کے اقوال سے بھی وہ چیز جو تقریر آپ کر رہی ہیں وہ زیان ہمارے کتنے مشتہدین ہیں انہوں نے ایسے ایسے جملے کہے ہیں کہ واقعی انسان جو ہے نا ایک دم یعنی اس سے تقریر میں ایک دم سے جان پڑ جاتی آئیما معصومین کے اقوال تو ہیں اپنی جگہ پر وہ تو آپ گاہے بگاہے انشاءاللہ پیش بھی کریں گی لیکن علماء کے اقوال بھی تلاش کریں مثلا آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کا اگر آپ یہ بیان کریں گی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے انہوں نے کہا عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا اب آپ نے کہا کیا کہ ایک تو شیخ عبدالکریم حائری کا ذکر ہو گیا جنہوں نے حوضہ علمی حقوم کی بنیاد رکھی دی پھر ان کا یہ والا آپ نے جب قول نقل کیا اس سے آپ کی تقریر اگدم سے اٹھ گئی لوگوں میں بھی اس کی بہت ایکسیکٹنس ہوگی آپ نے علماء کو بھی پیش کیا اپنے مجتحد کا ذکر کیا اور ان کا بہترین قول کے لوگ سوچیں گے اشش کریں گے واہ واہ کریں گے اور واقعہ اس کے اندر بہت پیغام بھی کہ ویسے مستحب ہے لیکن اسی کے اندر واجبات کا بیان ہوتا ہے اسی سے انسان احکام سیکھتا ہے اسی سے انسان کے اندر دین کی فہم پیدا ہوتی ہے انہیں مجالیس کے ذریعے ہزاروں واجبات ہی مستحب اپنے اندر رکھتا تو اس طرح سے یا مثلا آیت اللہ حسین بروجردی یہ فرماتے ہیں آپ اپنی تقریروں فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بلند مقام اور واجب الاحترام ہے کہ ان سے منصوب ہر چیز کا احترام کرنا ضروری تو اب آپ نے مثلا کوئی چیز بتا رہے ہیں کہ اس علم کا بھی احترام ہے اس تابوت کا بھی احترام ہے اس جھولے کا بھی احترام ہے اور اس کے اندر پھر آیت اللہ حسین بروجردی کا ایک قول بھی آپ پیش کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بات کی سپورٹ میں آپ کی گفتو وہ ایک دم سے اٹھ جائے گی اوپر علماء کے ایسے اقوال وہ جو سے پہلے امام نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس نکات کا ڈائریز کا ایک خزانہ ٹائپ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں سب اس کے اندر جمع کر کے رکھیں اور پھر بعد میں ان کی ورگردانی کر کے اپنی تقریروں کے اندر وہ چیزیں آپ ٹاک دے واقعیدہ یہ سب ان چیزوں سے تقریر کا میار بھی بلند ہوتا ہے اتنے بڑے علماء کا ذکر ہوتا ہے ان کی اقوال کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کی گفتو گو دلائل کے ادبار سے بھی اٹھ جاتی ہے آپ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مجتہید نے بھی وہی بات کہی ہے جو آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے مثلا آیت اللہ مجتہید تہرانی فرماتے تھے کہ میرے درس دینی میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالی سے توصل ذکر امام حسین یعنی ذکر مصائب اور سینہ زنی یعنی جو ماتم وغیرہ سینہ زنی یہ جو مجھے جتنی بھی تینی کامیابیاں ملیں وہ ان وجوات سے ملیں اب جو افراد بھی ظاہر ہے مجلی سے عظامیں آئے ہوئے ہیں ان کو آپ اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ بس آپ ایک فارمالیٹی کی طور پر نہیں انہی جو مجالی سے عظام ہیں یہ جو سینہ زنی ماتم جو آپ کریں گے اس سے علماء نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی اب فوراں وہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہوں گے ان کو اہمیت کا احساس ہوگا کہ ہاں بہت اہم جگہ کے اوپر ہم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں ترقی کر رہی ہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین نے اس سے فائدہ اٹھایا اب کیا ہے آپ نے ان کا یہ والا قول ان کا سنایا آیت اللہ مجتہدی تہرانی کا گفتبو اقدم سے آپ کی بلند ہو گئی اسی طرح سے مثلا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اہلِ بیت خصوصاً امام حسین پر گریہ ہو بھوکا ایک ایسا مصطحب ہے کہ شاید اس سے افضل کوئی اور مصطحب کام نہ ہو جتنے بھی بلکہ ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین کو پر گریہ کرنا نماز شب پڑھنے سے بھی زیادہ افضل در آیت اللہ در محضر ہے آیت اللہ بہجت کے نام سے جو ان کے اقوال پر مجتمع کتاب ہے اس کے اندر بھی ان کا یہ والا قول موجود ہے وہ فرماتے ہیں اس سے افضل شاید ہی کوئی کام اب آپ نے کہا کیا کہ آیت اللہ بہجت کا ذکر کر کے اپنی بات کی سپورٹ میں ان کا قول بیش کیا اور گفتگو آپ کی اقدم سے سطح عمومی سے جو ہے وہ بلند ہو جائے گی اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مراسی میں عظام شرکت عجر رسالت کی ادائیگی مثلا آپ کی آیت پیش کر رہی ہیں اس کے نکات آپ بیان کر رہی ہیں اسی میں آپ نے آیت اللہ بہجت کا یہ والا قول بھی ڈال دیئے کہ یہ عجر رسالت کی ادائیگی شمار ہوتی ہے جو آپ مراسی میں عظام آ کر شریک ہو رہی ہیں اس مجلس عظام جو شریک ہو رہی ہیں تو یہ علماء کے اقوال آپ کو کوشش کریں اور میں تو اس لحاظ سے بھی کہوں کہ مثلا اگر آپ گاہے بگاہے جو مدرسہ تلقائم کا فیس بک پیج ہے اس کے اندر ہم علماء کے اتنی اقوال مدرسہ جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ اس سے بھی آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی ایک ڈائری بنا کے اپنے پاس نوٹ کرتی جائیں اور وہ گاہے بگاہے اپنی تقاریر کے اندر ان چیزوں کو پیش کریں تو انشاءاللہ سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا اچھا اسی طرح سے مثلا آیت اللہ شہید مرتضہ متحری کا جملہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان کے فضائل بیان کریں تو آپ ان کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فضیلت صرف در خیبہ رکھارنا ہے مثلا دیگر فضیلتوں کی طرف بھی آپ لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اب مثلا مولا کے علم اور تقویٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے ان کی سیرت کے اور پہلوں کی طرف متوجہ کرنا ہے تو آپ ان کا قول پیش کر سکتی ہیں وہ فرماتے تھی کہ یہ جو جنگی خود ہیلمٹ آپ نے مولا کی پیشانی پر پہنا دیا ہے نا اس نے مولا کی پیشانی پر لگے ہوئے سجدے کے نشان کو چھپا دیا اس سے کیا ہے آپ نے کیا شہید متحری کا قول پیش کی کہ لوگوں کو احساس ہو کہ واقعی یہ نہیں لوگوں کے دماغ میں ایک عمومی تصور مولا کا ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر اہم ایک تصور ہے کہ جنگجو ایک بہادر جنگوں کے اندر فتحیاب ہونے والا اور ایک بہت بڑا پہلو ہے مولا کی شخصیت کا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ ایک پہلو کا تذکر آہوکہ دیگر پہلووں کو آپ نے نظر انداز کیا کہ جو جنگی خود پہنا دیا ہے اتنا مضبوط سا ان کو کہ انس نے ان کی پیشانی پر لگے وہ سجدے کے نشان کو چھپا دی یعنی آپ ان کی شخصیت کے دیگر پہلو آپ کے سامنے نہیں ہیں تو کیا ہے آپ نے اس بات کو کہ کے اور پھر وہ پہلو بیان کر دیں آپ شروع کر دیں تو آپ نے ایک علماء کے اقوال سے جو ہی نا اپنی گفتگو کو آگے بڑھا ہے یہ بہت اہم ہے یعنی جب آپ کے پاس اس کا کلیکشن جمع ہوگا تو آپ کو خود لطف آئے گا لوگوں کو لطف آئے گا سنگر اس بات کو کہ وہ کتنی زبادست بات پہ یہ فوراں میسج ڈیلیور ہوگا تو یہ اہم اس کے اندر باتیں تھی اچھا پھر اگلی چیز یہ ہے اس میں ایک بات اہم کہ تقریر کا دیکھی ابتدائی حصہ کچھ سقیل اور بوجل ہو سکتا ہے ابتدائی طور پر لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ تمہید باننا پڑتی ہے کچھ شروع سے اگدم سے پہلی لائنز ہی تو نکات ویان نہیں کرنا آپ شروع کر دیں گی کچھ نہ کچھ ابھی آپ نے سنا تھا کہ اماران ناصر زیادی صاحب قبلہ کہ انہوں نے تمہید پر کتنی اچھی گفتگو کی تھی کہ تمہید بہت اصل ہوتی ہے جس سے آپ پورا بیس بناتے ہیں تو تمہید میں کچھ نہ کچھ سقیل باتیں آ سکتی ہیں کیونکہ تمہید تقریر کا ابتدائی حصہ ہوتا ابتدائی حصہ اس میں کچھ سقیل باتیں آ سکتی ہیں لیکن لوگوں کے اذانہ بھی متوجہ ہوتے لیکن جیسے جیسے یہ وقت آگے گزرے گا بیس منٹ گزریں گے پچیس منٹ گزریں گے آگے تو لوگوں کا دماغ پھر اتنا آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو کوشش یہ کریں کہ وہ والا پارٹ آپ شروع ہی میں رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آواز کے اعتبار سے بھی اس میں ایک بات اور کہہ دوں کہ آواز بھی آپ شروع میں ظاہر ہے کہ آپ کی آواز ہلکی ہوگی اپنی آواز کو بتدریج آپ کو اس کی پچ اور والیوم کے اندر اضافہ کریں شروع سے اقتم سے بہت بلند آواز سے گفتگو نہ ہو بلکہ آہستہ آواز سے ہوتے ہوئے سلولی ان گریجوالی اپنی آواز کے والیوم اور پچ کو آپ بڑھائیں یعنی ایسا نہ ہو کہ اقتم شروع سہی آپ نے اتنا تیز اس والیوم کے اندر گفتگو شروع کر دی اپنی آواز کی پچ اتنی ہائی لیویل کے اوپر آپ لے گئیں یہ نہیں ہو بتدریج ہونا چاہیے اچھا اب کوشش یہ کریں اگلا اصول یہ ہے کہ سادہ اور آسان گفتگو عام لوگوں میں لیکن رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سادہ اور آسان گفتگو کرتے ہیں آپ نے کبھی بھی ان کی تقاریر اگر دیکھی ہوں تو گفتگو بہت سادہ ہوتی لیکن پختہ کردار عالم کا ساتھ میں ہو تو وہ اثر رکھتی کچھ یہ عرصے پہلے ٹرمپ نے جب دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں ایران کو نیستو نابود کر دیں گے تو دیکھا جائے تو بہت جوشیلی اور ویسی گفتگو کی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے کیسے جواب دیا سادہ سا جملہ کہا بس اس پہ لوگ بہت ہسے بھی اور ٹرمپ کی اس ساری دھمکی کو کس طریقے سے انہوں نے زائل کر دیا سادہ سا جملہ کہا کہ قدیم زمانے میں اس طرح کی باتوں کو مفلسی میں بھڑکیاں مارنے سے تعبیر کیا جاتا تھا دیکھا نہیں کوئی آدمی بہت ہی مفلس اور وہ ہو کھانے کو نہ ہو کسی کے پاس اور اسی کے اندر وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو اپنی بادشاہت کو جو ہے وہ مثلا گویا وہ ظاہر کر رہا ہو تو بس ایک جملہ کہا کہ پورانے قدیم زمانوں میں مفلسی میں بھڑکیاں مارنے سے تعبیر کیا جاتا تھا لوگوں نے پورے اس کی گفتگو کو سادہ سے جملے میں ظاہر کر دیا تو سادہ گفتگو آسان ہوں سب کی سمجھ میں آ جائے یہ اس طرح سے چیز ہونی چاہیے ہے اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو بھی آپ بیان کر سکتی ہیں یہ بھی بہت اہم ہے اس سے کیا ہوتا ہے لوگ فوراں آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں مثلا ایک دفعہ کا واقعہ کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گئی اب فوراں تمام جو حاضرین خواتین ہوں گی نا وہ آپ کی بات کو تو اقدم سے ہمتنگوش ہو جائیں گی جو اب تک متوجہ نہیں بھی تھی وہ بھی ہو جائیں گی کہ وہ اپنا کوئی ذاتی واقعہ مشاہدہ بیان کر رہی ہیں اسے لوگ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں میں ہم نے فلا عالم سے ملاقات کی انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی اب اقدم سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں آپ کہیں کہ مثلا ہم جب عراق زیارت کے لیے گئے اور آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کے لیے گئے اب فوراں لوگ متوجہ ہو جائیں گے آپ اپنا کوئی ذاتی مشاہدہ بیان کر رہی ہیں تو آیت اللہ سیستانی نے ہمیں یہ نصیحت کی پھر آپ کو نصیحت بیان کرنے لگیں میں حج پر گئی یا عمرے پر گئی وہاں کا کوئی اہم واقعہ کوئی ایسا جو آپ کی تقریر سے متعلق ہو یہ ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ اس کو بھی لوگ سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں مدرسے میں ہمارے استاد یہ بیان کرتے تھے آپ نے دیکھا اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ نجف میں ہمارے فرنا استاد تھے وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے تو کیا ہے وہ اس جملے کو اپنے طور پر بھی بیان کر سکتے تھے لیکن کیا ہے جب انہوں نے نجف کا تذکرہ کیا اپنے استاد کا تذکرہ کیا کوئی چیز بتا ہوں آپ لوگ فوراں زیادہ متوجہ ہوں گے بنیزبت آپ کی بات کو سننے یا آپ کے اس واقعے کے اندر آپ کے اس ذاتی تجربے اور مشاہدے کو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے جیسے کبھی ہم یہاں بھی اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہاں پہ ایک دفعہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اگر سجدگاہ دورانے نماز سجدگاہ غائب ہو جائے تو کیسے نماز پڑھنی اب اسی میں میں نے اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بیان کیا کہ اسی مسجد خیرالعمالانچولی میں میں نماز جماعت پڑھ رہا تھا ایک بچہ آیا ٹوپی لے کے اور جتنے نمازی تھے ان سب کی سجدگاہیں اٹھا کر لے گیا ٹوپی میں جمع کر کے اب کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب کیا کریں اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ ایک ذاتی مشاہدہ بیان کیا اب سارے لوگ جو افراد یہ سن رہے ہیں وہ فوراں ان کے دماغ میں آئے گا ہاں واقعی کہ تو بڑی مثلا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی نماز اور جمعہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں سجدگاہیں ختم ہو جاتی ہیں لکڑی کی سجدگاہیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں پتے وغیرہ جو درختوں میں ہوتے ہیں اس کو سجدگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگوں نے سجدگاہ کے طور پر پتے رکھے ہوئے تھے میں خود بھی اس تفاصل اس جامعات میں بھی میں شامل تھا بہت تیز ہوا چلی سب کے پتے اڑ گئے اب کیا اب وہ میں تو معصولہ نہیں بتا رہا ہوں تو پندرہ بیس منٹ کا مسئلہ ہو جائے گا لیکن کیا ایک ذاتی مشاہدہ بیان کیا اب وہ ان کے دماغ میں لوگوں کے فوراں آ جائے گا کہ ہاں ایک پچرائز ہو جائے گا کہ اب سجدگاہ سامنے نہیں اب کیا کریں کیا کرنا ہوگا نماز کو کیسے ختم کریں تو یہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں ذاتی مشاہدات ہوتے ہیں مثلا ایک دفعہ نمازِ بہشتِ قبر کے فقعی مسائل قبر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے خود ہی اتباق سے اس زمانے میں ذاتی طور پر میں نے خواب نمازِ بہشتِ قبر کے سلسلے کا دیکھا ہوا تھا اب میں نے وہ خواب بیان کیا تو کیا ہوا کہ میں نے اپنے اس ذاتی چیزوں اور مشاہدات کو اپنے پاس جمع کر کے رکھا اور اس کو وقت آنے کے اوپر جب اس کی ضرورت پیش آئی تو اس کو نکال کر اس جگہ ٹاک دیا کہ جہاں پر اس کی ضرورت تھی ظاہر ہے کسی ہر جگہ تو ہر بات بیان نہیں ہو سکتی نہیں چیزیں جب اس کی ضرورت پیش آئے گی آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس واقعے نکتے اس مشاہدے کہ کس موقع پر کہاں ضرورت پیش آ جائے وہ آپ کے پاس ایک ڈائری کے اندر نوٹ ہونا چاہیے کتنی ایسی چیزیں ہیں میں آگے دیکھئے ایک دفعہ یہاں قبلہ علامہ طالب جہوری صاحب مدرسے میں تشریف لائے تھے تو ان سے جب نجی ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے نجف کے اپنے جو اس زمانے کے جو واقعات تھے تقریب پندرہ بیس پچیس واقعات ہمیں سنائے تو وہ جو باقی تقریر بھی اگر آپ مجھ سے ان کے پوچھیں کہ انہوں نے وہ تقریر میں کہ آپ سن کر آئے کوئی چیز آپ ان کے بیان کریں تو کچھ چیزوں سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن وہ پندرہ کے پندرہ بیس کے تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور کوشش یہ کریں کہ آپ بھی اس طرح سے بیان کریں تو آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا لوگ فوراں آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ میں جو اور باتیں کر رہا تھا اس کی نزبت جب میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کچھ بیان کرنے شروع کی تو آپ ایک دم سے توجہ آپ کی زیادہ ہو گئی تو یہ ایک اہم بات ہے کہ جس کی طرف کوشش کریں کہ آپ اپنی ایک الگ سے ڈائری بنائیں آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے کسی بھی جگہ آپ جا رہی ہیں سفر کر رہی ہیں کوئی ایسا سبق عاموز چیز اس کے اندر ایسی آپ کو بیان کرنے کے قابل ہو وہ آپ نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سفر میں کہ لوگ عام طور پر پہلے جیسے اپنی ڈائرییں لکھا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد اس کے بعد تو خیر وہ جب سے لوگ دوسروں کی چھپ کر ڈائرییں چوری کر کے پڑھنے لگتے ہیں بعد میں بلیک میل کرتے ہیں اس لحاظ سے لوگوں نے لکھنی بند کر دیں لیکن بہرحال یہ تھا کہ اپنے روزانہ کے مشاہدات وغیرہ کو لوگ اس طرح سے ڈائری میں لکھا کرتے تھے اچھا اب ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تقریر میں غیر معنوس معنوس الفاظ کو استعمال نہ کریں یعنی ایسے غیر معنوس الفاظ کہ جو کہ حاضرین کو سمجھ میں نہ آئیں یا وہ اٹک کے رہ جائیں اس میں ایسا نہ کریں مثلا کسی شخص کی آپ بہت تعریف کر رہی ہیں کہ جناب وہ اتنے متقیوں پرعزگار تھے کہ ان کی تقبیر اولہ کے ساتھ کوئی نماز جماعت بھی فوت نہیں ہوئی تھی اچھا اب لوگ اب سے پہلے سوچیں گے تقبیر اولہ کیا چیز ہے یعنی وہ اب آپ تو واقعہ بیان کرتے جاری ہیں لوگ وہاں پہ اٹک گئے اور نماز جماعت فوت نہیں ہوئی تھی وہ سوچتے ہیں کہ نماز بھی کبھی کوئی فوت ہونے والی چیز ہے اب یہ کہا ہے کہ بہت سی چیزیں اچھا یہ حاضرین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے ایسی جگہوں پہ جہاں لوگوں کا علمی لیول اتنا کیلبر نہیں ہے وہاں عام طور پر اس قسم کے جب آپ الفاظ استعمال کریں گی تو وہ لوگوں پہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وہ ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کیا کہا وہ اٹک کے رہ جائیں گے اور باقی کا بہت سا پارٹ سکپ ہو جائے گا تو کوشش کریں گے گفتگو میں غیر معنوس الفاظ کم سے کم استعمال مثلا آپ کہیں فلا چیز کا کوئی معتدن وہی فائدہ نہیں مثلا آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ فلا چیز کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں اب آپ نے کیا کہا معتدن بہی فائدہ نہیں اب لوگ سوچیں گے معتدن بہی یہ چیز ہے یعنی یہ آپ نے نے غیر معنوس لفظ اس میں اختیار یعنی استعمال کیا یہ صحیح نہیں مثلا آپ عقیدہ ویلائت کہہ رہی ہیں کہ عقیدہ ویلائت ہمارے جو ویلائت کا جو نظریہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا جزوے لا ینفق ینفق ہے یا جزوے لا ینفق اب لوگ سوچتے ہیں جزوے لا ینفق یعنی کہنا ہے کہ ایسا اٹو ٹنگ ہے کہ یہ کبھی اپنی اصل سے جدہ نہیں ہوتا جس کو کہا جائے یعنی یہ بالکل عقیدہ کا لازمی عصہ ہے لیکن جزوے لا ینفق کہنے سے کیا ہوا کہ وہ حاضرین کے اوپر سے گزر گیا بڑے بڑے بلکہ ایمی اور اردو اور جو وہ بیٹھے ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے نہیں اس قسم کے الفاظ نہیں پتا ہوتے ہاں کچھ چیزوں میں آپ کہہ سکتی ہیں تھوڑی سی لوگ اس کے عادی بھی ہو گئے جیسے کہ سرنامہ کلام میں میں نے اس آیت کی تلاوت کی اب لوگوں کو پتا ہے کہ سرنامہ کلام یعنی جو تدہ میں آپ نے گفتگو کی اس کو کہا جاتا ہے تو کسی حد تک استعمال کریں کہ تھوڑا سا لوگوں کو ایڈوکیشن بھی ہو اور ان کا میار علمی تھوڑا سا بلند ہو لیکن زیادہ غیر معنوس الفاظ کو استعمال نہ کریں کیونکہ عاموماً یہ کہ تھوڑا سا لوگ اپنی کہ ہماری علمی لحاظ سے بڑی کیلبر والی گفتگو ہو بہت ساری آپ ٹی وی کو پر بھی دیکھتی ہیں کہ اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہوتی کہ اس میں بہت غیر معنوس الفاظ آ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے دیکھیں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ تحریر کے مقابلے میں تقریر کی اہمیت بہت زیادہ تو اس میں آپ کو بہت احتیاط رکھنی اگر جو دونوں کا میدان الگ الگ ہے دونوں اپنی جگہ پہ اہم ہیں لیکن دیکھیں تحریر کا نفع بہت خاص ہوتا ہے اور عام طور پر جو پڑھنے لکھنے کے شوقن حضرات ہوتے ہیں وہ ہی تحریر کی طرف جاتے ہیں جبکہ جو تقریر ہے اس کا نفع عام ہوتا ہے یہ خواہس اور عوام دونوں ہی سن رہے ہوتے تو عام اور خاص ہر یعنی عام جو ہے وہ تحریر نہیں پڑتا اگرچہ تحریر تقریر کے اپنے اپنے ناقائس اور خامیاں ہیں کہ دہر تقریر بہت عرصے یاد نہیں رہتی لیکن تحریر ہمیشہ چلتی رہتی تو تحریر صدیوں زندہ رہتی یہ تقریر کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتی مہا ہو جاتی دماغ سے لیکن نصیحت اور کردار سازی تو آپ کو تحریر میں بھی کرنی اور تقریر میں بھی کرنی لیکن بہرحال تحریر کے مقابلے تقریر کی اہمیت یوں زیادہ ہو جاتی کہ اس میں عوام اور خواست دونوں تک بات پہنچ جاتی ہر قسم کا فرق تقریر میں آپ کی بیٹھا ہوتا ہے جبکہ تحریر کو صرف خواست پڑتے ہر آدمی کہا آپ کو پتا ہے کتب بینی کا جو ہے نا رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہے ہیں ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ہزار کی تعداد میں کتاب چھپتی ہے تو اس کا ایڈیشن ہی ہاں دوسرا ایڈیشن ہی نہیں آتا کتابوں کا وہی کتابیں سڑتی رہتی ہیں ماذا اللہ کتابوں کے دکانوں میں یا لوگوں کی لائبریریوں میں خبرستانوں میں لوگ پڑتے ہی نہیں لیکن یہ کہ کیا ہے کہ بہرحال تقریر سننے کے لئے کتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا ہزاروں افراد جو ہے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو تحریر کے مقابلے میں تقریر کی اہمیت اس معاملے میں نسبتاً زیادہ ہے اچھا اب ایک بات بڑی خرابی کی وہ یہ کہ بعض خطیب یا ذاکرات وہ واضح نصیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یہ کیا یہ تو کوئی چھوٹی چیز ہے واضح نصیت کر رہے ہیں ہوئی غیبہ جھوٹ کے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہیں نماز کی تاقید کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی ذرا علمی علمی تقریر ہونی چاہیے ارے بھائی یہ تمام انبیاء کا طریقہ کار تھا تمام آئمہ کا طریقہ کار تھا یعنی خطیب جو واضح نصیت کو اپنے کسر شان سمجھتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ واضح نصیت کرنا انبیاء اور آئمہ کا طریقہ کار تھا اب ان کا کوئی خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں جو واضح نصیت سے خالی ہوئی مقصد بیست انبیاء یہ واضح نصیت تھا لوگوں کی کردار سازی تو اکثر اہل علی نے کیا کیا ہے کہ یہ واضح نصیت کرنا چھوڑ دیا بڑی بڑی جو مرکزی مجالس ہیں اس تک کے اندر کردار سازی کی ایک بات بھی نہیں ہوتی ہاں دیکھیں بہت کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے ہر قسم کے افراد سن رہے ہوتے ہیں اس میں سیاست وغیرہ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ کہ کردار سازی کے بغیر کوئی بھی تقریر جو ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں کردار سازی کی کوئی بات نہ ہو تو کیا ہے کہ اس میں اب کیا ہوگا اگر عالم یا صحیح پانے علم نہیں بولیں گے واضح نصیت کی بات نہیں کریں گے تو یہ کام آپ کس کے لئے چھوڑ دیں گی جو جاہل یا کامل مفراد اب انہوں نے اگر مثلا بیان بھی کرنا شروع کیا سعود کی مضمت کوئی جاہل بیان کر رہا ہے اب لوگ فورا تقریر ختم کرنے والا باقی مسائل بھی اسی سے پوچھیں گے اچھا حضور یہ بتائیے کہ جناب ہمارا تو بینک ایکاؤنٹ ہے اور وہاں ہم نے فلاں ایکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ہم نے فکز اپوزٹ کرایا ہوا ہے فلاں تو اس میں سعود کا کیا ہے کون سا لے سکتے ہیں کون سا نہیں لے سکتے اب یہ ظاہر ہے یہ کام کیا ہے واضح نصیت کا جاہل کے سپرد ہو گیا تھا اب وہ کتنے لوگوں کو کہہ سکے گا کہ مجھے اس کے مسائل پتا نہیں وہ اپنے اندازے سے غلط سلط بتائے گا اور فائدے سے زیادہ نقصان پہنچے گا لوگوں کیوں؟ اس وجہ سے کہ صاحبان علم نے والا کام اگر بند کیا تو یہ والا نقصان اس سے لازم آئے گا تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں تک لوگ تقاضہ کریں یا نہ کریں بعض وقت اتنے لوگ کہتے ہیں بھئی تبلیغی مجلس پڑھئے گا یا فلاں چیز کے اوپر پڑھئے گا فلاں چیز ہمارے خاندال میں بہت زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بے پردگی بھونا زیادہ ہے اس موضوع پر پڑھئے گا تو خواہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں مبلغ اور مبلغہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خود سے لوگوں تک احکام پہنچائے چاہے لوگ اس کا تقاضہ نہ بھی کریں یہ وجہ ہے کہ آیداللہ جوادی عاملی فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ مبلغین خود کوئی ہوا نہ سمجھیں بلکہ بہتا ہوا پانی سمجھیں جو خود جا کر پہنچ کر ہر ایک کو سہراب کرتا یہ نہ ہو کہ لوگ میرے پاس آئیں مجھ سے تقاضہ کریں پھر میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گا نہیں آپ خود سے خود سے جائیں کبھی آپ دیکھیں فلان علاقہ ہے فلان جگہ ہے آپ خود سے فرمائش بھی کر سکتیں کہ فلان جگہ کے اوپر کوئی درس یا مجلس جو ہے وہ رکھائی جائے تاکہ آپ کے اندر ہے کہ میں تبلیغ کروں جا کے اور یہ نہیں کہ صرف لوگ بلائیں گے اگر لوگوں نے چھ مہینے تک نہیں بلائے آپ چھ مہینے تک نہیں جا رہی تو اس کا مطلب یہ آپ نے مشن نہیں بنایا ہے تبلیغ کو اپنا آپ کسی کوئی لوگ خود آپ تک نہیں پہنچ رہے تو آپ خود لوگوں تک پہنچ جائیں وہ نہ بنیں جاری پانی بنیں تو ہر جگہ جا کر خود سہراب کرتا تو بہرحال اس کے لئے ضروری ہے ظاہر ہے کہ آپ کو اگلی دفعہ بھی بلائے جائے تو آپ کی تقریر اچھی ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدارس میں خاص طور پر علم یہاں پر حاصل ہوتا ہے تو یہاں تقریر سکھانے کا فن اصلا اختیاری نہیں بلکہ اجباری ہونا چاہیے ابھی تک کیا ہے خود جیسے ہمارے اپنے مدرسے میں اپشنل ہے طالبات جو ہیں جو ریگولر طالبات ہیں ان کے اوپر یہ والی سختی اس لحاظ سے نہیں کہ ان کو لازمی اچھی تقریر کرنا ہے اچھی خطابت کرنا سیکھنا ہے اختیاری ہے لیکن اختیاری نہیں ہونا چاہیے اجباری ہونا چاہیے بہت سارے دیکھیں سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو کہاں پسند آتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مثلا ویسے تو یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن پاکستان سٹیڈیس کس کو پسند آتا ہے کوئی بھی تعلیم ایم ایسا نہیں اب اس کو اتنے اس طرح سے اس علم کو پیش کیا گیا کسی کو اس میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی تو پہرحال مرسد کہنے کا یہ ہے کہ اگر چاہے کسی کو پسند آئے آئے نہ آئے کیونکہ ہم ہی یہ کہہ دیں کہ آپ میں سے اگلی کلاس جو ہوگی اس میں سے ہم کسی بھی رینڈم لی کسی بھی طالبہ کو کھڑی کر کے کہیں گے کہ جناب آپ کھڑی ہو جائیں اور جناب پانچ منٹ فلا موضوع کے اوپر یا جو بھی تیاری کر کے آئیں اس پر گفتور کریں تو جتنی تعداد ابھی نظر آ رہی ہے عادی سے بھی گم رہ جائے گی اگلی دفع تو وجہ اس کی کہ اگر اجباری طور پر ان جبر کرتے ہوئے آپ پر لازمی اس مضمون کہیں اس مضمون وہ آپشنل نہیں کمپل سری قرار دینا چاہیے میرا اپنے طور پر وہ تو مدارس کی انتظامیاں اور وہ اپنے طور پر اس کو بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ کیا کرنا چاہیے لیکن ایک تجویز ہے کہ یہ کمپل سری ٹاپک ہونا چاہیے ہر شخص کو دیکھیں کالی فائی تو کرنا ہوتا ہے اگر یہ اجباری ہو جائے تو اس کا معنی ہے کہ مثلا اگر کسی جگہ کسی مدرسے کے اندر پانچ سو طالبات پڑتی ہیں تو تقریبا جب وہ یہاں سے کالی فائی کریں گی جو باقیتہ ریگولر کلاسیز ہوتی ہیں تو سب کی میجورٹی یعنی پانچ سو میں سے کم سمجھ چار سو ایسی ہوں گی جو اچھی خطیبہ بن چکی ہوں گی اور آپشنل رکھنے میں کیا ہوگا کہ وہی پانچ دس جو کہ پہلے سے مجلسیں پڑتی ہیں وہ آگیا ہیں گی باقی سب ایسی ضائع ہو جائیں گی تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تجویز کے طور پر بھی ہے اور آپ کو بھی جہاں موقع ملے اس بات کو کہنا چاہیے کہ یہ تو لازمی اور کمپلسری ہو اچھا اکسا طالبات یہ کہتی ہیں بھئی ہم کیا کریں ہم کیسے خطاب کریں ہمیں تو مجلس پڑھنے ہی نہیں آتی تو دیکھیں کوئی بات نہیں آپ کو قرآن پڑھنا کب آتا تھا آپ نے سیکھا تو آپ کو آگیا یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں موبائل فون کو آپریٹ کرنا آپ کو کب آتا تھا لیکن آپ اس کے بعد آپ کی کیسے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں کمپیٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ کتنی اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں کب کیا کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے کون سا بٹن دمانا ہوتا ہے پرنا فوٹو شاپ کیا ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے کب آتی تھے آپ لیکن آپ کو جیسے جیسے آپ نے چیزوں کو سیکھا بہت سی خواباتی نے سیلائی کڑائی نہیں آتی تھی بعد میں انہوں نے سیکھ لی اور ان کو آگئی تو کتنے ہونا ایسے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں آتے تھے لیکن بعد میں آپ نے سیکھ لیے تو آپ کو آگئے اسی طریقے سے بلکل مجلس پڑھنا یا خطیب بننا یا خطیبہ بننا بھی ہے مجلس پڑھنا اگر آپ کو نہیں آتی تو سیکھنے سے آ جائے گی زیادہ عرصہ بھی نہیں لگے گا بہت جلدی آ جائے گی کوئی بہت ویسا بہت لمبا پروسیجر نہیں کہ پانچ سال لگیں گے تو آپ کو مجلس پڑھنی جو ہے وہ آئے گی نہیں بہت ہی جلدی چند مہینوں کے اندر آ سکتی تو بہرحال اس لحاظ سے دیکھیں سیکھنے سے آتی ہیں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہاتا ہے کوئی بھی شخص پیدائشی مقرر نہیں ہوتا سیکھنے سے مقرر بن جاتا ہے ہاں کوئی شخص ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہا جاتا ہے کہ شائری جو ہے یہ کوئی شائر ہوتا ہے وہ بائی برد تھی ایک لحاظ سے اس کے اندر یہ والی صلاحیت ہوتی مثلا کوئی بھی آدمی آپ کہیں کہ جس کو بالکل ذوق نہیں اس سے کہیں کہ دو سال کا تمہیں کورس کراتے ہیں پھر تم شائری کرنے لگنا تو پھر وہ اسی طرح کہ شیر کہے گا کہ ریل جاتی ہے ریل آتی ہے ریل آتی ہے ریل جاتی ہے اس طرح سے ان کے شیر مثلا تو وہ جس میں صلاحیت ہی نہیں اس بات کی تو شائری نہیں نہیں ہو سکتی کہ اس کو سکھانے سے کسی کو شائری آجائے جیسے میں نے پیچھلے دفعہ ایک عجیب مثال بیان کی دن گلوکاری کی کہ جس کا گلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل بھونڈی آواز والا ہو اور وہ جناب بہتی زبردست قسم کا چھ مہینہ کا کورس کر کے جو ہے وہ بہترین گلوکار بن جائے نہیں وہ ایک پیدائشی ایک صلاحیت لیکن تقریر ایسا نہیں تقریر یا مجلس پڑھنا یہ آپ ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اس کے لئے باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوئی شخص بائبرت ہی جو ہے وہ بہترین مقرر پیدا ہوتا ہے نہیں سیکھنے سے اس کو آ جاتی ہے چیز اچھا اب ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھئے یہ مرحلے وار اگر آپ اس کو خطابت کو اگر لے کر چلیں نا یہ ابھی خطابت کی چار اقسام ہیں ون ٹو ٹری فور اگر آپ بالکل اس طور کے اوپر چلیں ترتیب سے چلیں اور نیچے سے اوپر کی طرف اس میں سفر شروع کریں تو یہ بالکل ایک طریقہ بنے گا اور بہت اچھی آپ اس طرح سے سیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کے دماغ میں رہے گی کیا ہم مرحلے ہیں اس کے چار مرحلے خطاب ایک ہے خطابت مکتوبی دوسری کہلاتی ہے خطابت حفظی تیسری کہلاتی ہے خطابت عیدادی اور چوتھی ہے خطابت ارتجالی یہ کیا ہے ظاہر بڑا مشکل اگر آپ کہیں گے تو ہم تو اسی میں اگر اٹک کے رہ جائیں گے کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں لیکن اب یہ آپ اب دیکھیں خطابت مکتوبی یعنی پوری تقریر لکھی ہوئی تقریر لکھی ہوئی تقریر لکھی ہوئی تقریر کو آپ دیکھ کر پڑھنے ابتدائی طور پر جو بالکل ابتدائی طالبات ہیں جن کو جو ممبر پر کبھی نہیں بیٹھے ہیں لوگوں کو کبھی فیس نہیں کیا سامنے پچاس سو خواتین کا مجموع ہے مثلاً اس سے پہلے کبھی نہیں تو آدمی گھبراتا ہے ان کو فیس کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے کس طریقے سے وہ کرے تو ابھی کسی اس پہ نہ جائیں لکھی ہوئی بہت ساری لکھی مجالی سے خواتین یا آپ نے ڈائری کے اندر کوئی مجلس پوری کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے یا اپنی تیار کی ہوئی ہے تو آپ پوری لکھی ہوئی دیکھ کر پڑیں کچھ تقریر اس طرح سے امون یہ گھرے رو سیٹنگز میں ہو سکتا ہے نوچندی جو میں رات کی گھر میں مجلس ہے آپ نے کوئی اتنے بڑی تقریر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے وہی گھر کی خواتین ہے کچھ محلے کی دو تین آگئیں دس خواتین بیٹھ گئیں آپ نے کتاب سے یا اپنی ڈائری سے دیکھ کر پوری لکھی ہوئی تقریر دیکھ کر پڑ دی اسے کہتے ہیں خطابت مکتوبی تو اچھا اس میں کچھ جب تقریریں کر لیں تو پھر آپ آواز کا اتار چڑھو بھی اسی میں شروع کر دیں ایک تو ہوگا شروع ہوئی تو ایسا لگے گا جیسے ایک ہی بعد اگلی جو خطابت کی جو دوسرا مرالہ ہے اس پر آجائیں اسے کہتے ہیں خطابت حفظی خطابت حفظی اچھا اب پہلا تو پوری کی پوری لکھی ہوئی کرنی تھی اب پوری کی پوری رٹی ہوئی کرنی یہ دوسرا مرالہ یعنی آپ دیکھ نہیں رہی ہیں لیکن آپ نے وہ پوری تقریر ورڈ بائی ورڈ رٹ لی اسے کہتے ہیں خطابت حفظی پوری چیز آپ نے حفظ کر لی اور جب اچھی طرح ایسا پریکٹس کر لی تو پوری کی پوری رٹی رٹائی آپ نے جو ہے نا وہ مجلس پڑھ دی یہ حفظی تھا تو یہ بھی اہم ہے اچھا جب اس میں بھی کافی مہارت آپ کو ہو جائے اور آپ جیسے کہ اچھے کہ ابتدائی میں مرحلیں بتا رہا ہوں پہلے پوری لکھی ہوئی دیکھ کر پڑھ لیں اگر جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پڑی تو اس کے بعد پھر وہ پوری کی پوری رٹی رٹائی پڑے اس کے بعد تیسری قصے میں جسے کہتے ہیں خطابت اے دادی اسٹرکچرڈ یعنی پہلے سے جو اکھٹا شدہ مواد ہے آپ کے پاس اسے یا تو دماغ میں ایک تقریری خاکہ بنا لیں اس کا یا چند اہم پوائنٹس مثلاً کسی کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیں تو وہ دماغ میں خاکہ شدہ یا تحریری طور پر کسی کاغذ کے اوپر جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی مدد سے آپ مجلس پڑھ لیں الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے لیکن پورا تھیم اسٹرکچرڈ خاکہ وہ آپ کے دماغ اور کاغذ کے اوپر ہوگا تو گاہے بگاہے اس کو پر نگاہ بھی ڈال لیں اور تو یہ تیسری قسم کہلاتی ہے ایدادی یعنی یہ پہلی دونوں قسموں کا یعنی لکھی ہوئی بھی کوئی چیز آپ پڑھ رہی ہیں اور پہلے سے دماغوں حفظ شدہ یا رٹا آپ نے جو لگایا وہ بھی ہے لیکن یہ خاکے کی صورت میں ایک ورڈ بائی ورڈ آپ وہ نہیں پڑھ رہی ہیں بلکہ الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں آپ اپنے نئے الفاظ بیچ میں ڈال رہی ہیں یہ پوری کی پوری رٹی ہوئی نہیں نہ یہ پوری کی پوری لکھی ہوئی یہ درمیانی ٹائپ کی چیز ہے زیادہ تر جو افراد ہیں وہ اسی کے اوپر ہی اپنے پوری تقریر کو بیس کرتے ہیں لیکن یہ بھی کمال والا پارٹ نہیں ہے بی بی یعنی اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے خطابت ارتجالی لیکن یہ بہت آگے کا مرحلہ جس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہاتا ہے یعنی فل بدی تقریر کرنا فل بدی موضوع کے ادبار سے کرنا بغیر تیاری کے برجستہ اور دفتن گفتگو برنا یہ کافی علم اس کے لئے ہونا چاہیے بہت مشاہدہ ہونا چاہیے بہت تجربہ ہونا چاہیے تب یہ ارتجالی کی طرف انسان جاتا ہے تو کوشش کریں کہ لفظی اور حفظی کے بعد عیدادی کی طرف جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں کہ ایک سٹرکچرڈ ایک پہلے سے خاکا ہو تحریر میں یا آپ کے دماغ کے اندر بنا ہوا اور اس کے تحت پوری گفتگو اپنے الفاظ کے اندر اچھے مناسب الفاظ کے ساتھ وہ بیان کریں لیکن یہ تو بہت تیسرا مرحلہ ہوگا جو کہ بہت ایک لحاظ سے انتہائی مرحلہ ہے کوشش کریں کہ وہ پوری کی پوری رٹی ہوئے مجلس تاکہ اس میں کوئی غلطی کا امکان بھی نہ ہو الفاظ بھی بالکل مناسب ہو اس پر زیادہ توجہ دیں تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اب جب تقریر آپ کوئی بھی چیز تقریر یا مجلس کی تیاری کو کچھ مرحلوں سے گزاریں سب سے پہلے کوئیش کریں کہ آپ مواد کی صحیح فرامی آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ جو میٹر آپ تقریر کے اندر دیں گی اس کے لئے آپ کے پاس کتابیں اچھی ہونی چاہیے اس کے پاس آپ کے کاس نوٹس اچھے ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس ایک اچھا سٹرف موجود ہونا چاہیے چھوٹی موٹی سی ایک لائبریری بھی آپ کی ہونی چاہیے ایک تو ہوتا ہے نا گھر میں وہی اببا وغیرہ کی زمانے کی کچھ نہ کچھ چند ایک کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو فتول عمام رکھا ہوا ہے اور دو چار اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بس آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس اگر مبلغہ بن رہی ہیں زاکرہ بن رہی ہیں تو آپ کے پاس ایک چھوٹی موٹی لائبریری چاہے وہ ایک شیلف پہ ابتدان مختمل ہو لیکن ہونی چاہیے اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ مواد کی مسلسل فرامی سے آپ کے اندر ریفائنمنٹ آئے گی وہ رٹ کے آپ نے دس مجلسے تیار کی ہیں تو پھر تو ایک ڈائری کافی بس وہ آپ لے کے رکھیں ہر سال دس دس وہ پڑھتی رہا کریں لیکن یہ وہ تبلیغ والا بات بھی نہیں ہوگی اور آپ بھی ایک مخصوص مقام سے زیادہ آگے نہیں جا پائیں تو مواد کی مسلسل فرامی یہ آپ کے پاس چاہے چھوٹی موٹی لائبریری کی صورت میں ہو نوٹس اور کتابوں کی صورت میں ہو دوسری چیز یہ ہے مجلس آزا کی تیاری میں آیات و احادیث جو ہیں وہ ان کا انتخاب آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ہر مجلس سے مطالق آپ کے موضوع سے مطالق ہوں یا آپ کے پاس ہوں وہ نوٹ کریں آپ اسی طرح سے انبیاء کے واقعات معصومین کے واقعات اصحاب معصومین کے واقعات آپ کے موضوع سے مطالق وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ نے مارک کیے ہوئے ہو یا کم سے کم کتابوں کے حوالے سے اپنی ڈائری کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ والا واقعہ اس موضوع سے مطالق بہت ہی اچھا ہے بیہار والانوار کی مثلا فلا والی جلد کے اندر بیہار کی بھی آئیمہ معصومین کی جہاں پر سیرت سے مطالق اردو ترجمہ بھی ہو گئی وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ نے کہا یہ واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہترین رہے گا مجلس میں پڑھنے کے لیے اور یہ ہے اس موضوع سے مطالق وہ موضوع آپ اپنے پراس کاوپی میں نوٹ کیا ہوا اس میں صفحہ نمبر بھی بیہار کا آپ نے لکھا ہوا ہے یہ تو انبیاء کے واقعات معصومین کے واقعات یا اصحاب معصومین کے واقعات وہ بھی آپ کی تقریر کو چالچان لگائیں اس کے بعد کوشش کریں کہ علماء کے واقعات اور سالے لوگوں کے واقعات بھی پیش کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی اگر انبیاء کے یا آئمہ کے واقعات سنائیں وہ تو آپ کو بیان کرنا نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ ہی کر سکتے تھے ہماری کہاں اتنی حیثیت کہ ہم ان تک جا سکیں تو تعریف تو کریں گے اور واہ واہ بہت کریں گے لیکن دل میں نسبتاً ایک مایوسی کا سا ہوگا کہ یہ وہ ہی کر سکتے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن علماء کے مطالق آپ بیان کر سکتی ہیں وہ تو آپی جیسے غیر معصوم افراد ہوتے ہیں یہ عام سالے لوگوں کے واقعات بھی نکالا کریں فلا علاقے میں مثلاً ایک عورت رہتی تھی وہ جو واقعہ آیت اللہ سیستانی کے والد والا جنہوں نے باقاعدہ ایک عمل کیا تھا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اور اس عورت کی نماز جنازہ میں امام ان کو شریک ہوتے نظر آئے تھے جس نے پانچ سال سے جب وہ بادشاہ نے اس زمانے میں حکم دیا تھا کہ کوئی بھی عورت اگر باپردہ جاتی نظر آئی تو اس کا پردہ اتار لیا جائے گا تو وہ پانچ سال سے وہ عورت اس خوف سے گھر سے ہی باہر نہ نکلی تو امام زمان جب انتقال کیا اس نے تو امام زمان اس کے جنازے میں آ کر شریک ہو تو کیا ایک عام سالے افراد یہ لوگوں کو بہت اپیل کرے گا یعنی عام عورت تھی کوئی بہت بڑی عالمہ مجتہدہ یہ نہیں تھی تو ایسے افراد کے جو واقعات ہیں وہ بھی تلاش کر کے آپ رکھیں کہ علماء کے ساتھ ساتھ سالے لوگوں کے واقعات بھی اس میں اگلی چیز یہ ہے کہ منفرد اور اچھوتے علمی نکات اس کے اندر بیان کریں کوشش یہ کریں کہ کوئی نئی چیز لے کر آئیں نئی چیز سے مراد کوئی خود سے ذاتی ایجاد نہ کریں ہو سکتے اس میں تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے یعنی علماء ہی نے کوئی بہت نئی سی چیز بیان کی اس کے لئے ایک تجسس والی فطرت آپ کی ہونی چاہیے اور جتنا آپ بس ہوئی ہے کہ جتنا آپ علماء کی تقریریں ہم مجلی سے سنیں گی اسی سے ہی آپ کو یا جتنی کتابیں اور مطالعہ کریں گی اس میں سے ہی وہ اچھوتے اور منفرد نکات ملیں گے ورنہ میں نے کہا کہ لوگوں میں اگر آپ نے وہی پرانی سنی سنائی باتیں لوگوں کو تک بیان کی تو اتنا امپیکٹ نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنی ہوئی تو اس میں کوئی منفرد اور اچھوتی بات اس میں کوئی نکتہ ایسا ہونا چاہیے یہ بھی آپ تلاش کریں جو آپ بیان کر رہے ہیں جو عام طور پر لوگوں نے اتنا نہ سنا ہوا اور وہی ابھی جو ہم نے گفتوگی دی چھتی چیز کہ ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو ضرور بیان کریں جو پچھلے دفعہ تھی ساتھویں چیز کہ شائستہ لطیفے اور مناسب حال اشار یعنی جو کہ میاری ہونے چاہیے اور پھکڑپن ٹائپ کامس کے اندر نہ ہو کہ عامیانہ قسم کے ایسے نہ ہو واقعات بھی ایسے ہوں کہ جو یعنی لوگ جس کے اندر شائستہ بھی ہو اور کوئی علمی نکتہ بھی ہو مثلا وہ کہا جاتا ہے کہ علامہ مجلسی کے والد ایک دفعہ کسی کھانے میں دسترخوان پر کسی گیا دعوت میں گئے تو جو بوٹیوں والی جو ڈش تھی وہ ذرا دور رکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ ڈش اٹھا کے اپنے پاس رکھی نکالنے کے لیے تو ایک عالم نے ان پر اعتراض کیا اچھا عالم ہے تو عالمانہ شائستہگی والا اعتراض تھا کہ بھئی آپ کے فتوے میں مردوں کی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جائز نہیں یا آپ نے جو اٹھا کے اپنی طرف جو رکھا ہے تو انہوں نے وہی علمی شائستہگی کہ میں اس میں جواب دے کہ جی ہاں میرا یہی فتوہ ہے لیکن مقدس مقامات کی طرف انتقلی جائز ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی طرف مقدس مقام کی طور پر جو ہے نسبت دی ایک شائستہگی والی بات بھی تھی اور جس میں علمیت بھی تھی یعنی مصفقی مسئلہ بھی ہے تو کیا ہوا کہ اس سے آپ نے یعنی کوئی بھی ایسا شائستہ مزہ کہ وہ دینی حکم سے مطالق بھی ہو اس حکمت سے مطالق بھی ہو وہ آپ تلاش کریں گی تو آپ کو ملے گا آپ پوری چاہیں تو شائستہ لطیفوں کے ایک ایک الگ ڈائری بھی بنایا ہے اپنے پاس علماء کے آپ علامہ تنکابنی کی جو قصص العلماء ہے یا علامہ مرزا صادق حسن صاحب قبلہ کی باقیات ہے سیریز محسنان اسلام کی اس میں سیرت علماء وغیرہ کی تو اس میں سے اس طرح کہ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے وہ آپ تقریر میں اپنی مناسب موقع کے اوپر وہ لگاتی جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے تقریر کتنی خوبصورت ہوگی اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ ذاتی یاد داشتیں بھی جیسا جو اب اس سے پہلے آئے تھا ہمارا گفتگس پر بات ہو گئی ہے کہ وہ اگر ایک نکات کی کاپی آپ کے پاس ہو اور اس میں آپ اپنے واقعات اپنے مشاہدات وغیرہ جو ہیں اس میں اس میں وہ والی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو عام طور پر آپ روزانہ واتس ایپ اور اپنا نیوز فیڈ وغیرہ کے اندر فیس بک پیچ کی جو عام طور پر دیکھتی ہیں اس کے اندر بھی بہت اچھے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بشرت ہے حوالے کے ساتھ ہوں آثنٹک ہوں سورس ہوں ان کی تو وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں تو سب کو پھر جمع کریں اس طرح سے علماء ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ جو بہترین تقریر سیکھنا آئی ہے صرف مشک مشک اور مشک سے آئے گا جو پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو میں بیان کیا تھا مشک سے جتنی بھی زیادہ آپ کی مشک ہوگی اتنہ ہی زیادہ آپ کا جو شروع میں جتنا استراب ہوتا ہے تقریر کرنے سے پہلے کہ میں کیسے تقریر کروں گی کیا کروں گی جو گھبرات ہوتی ہے صرف مشک اور پریکٹس سے دور ہوگی اتنی ہی آپ کی زبان کھلتی چلی جائے گی اور جتنی آپ کی زبان کھلے گی آپ خود کو ایک بہت پرلت فضا کے اندر مجلس کے اندر محسوس کریں گی جو آپ کی فیوریبل ہے ایک پسندیدہ محول کی فضا میں آپ آ جائیں گے جب لوگوں سے بھی آپ کو رسپانس ملتا ہے لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں مثلا اشش کر رہے ہوتے ہیں کسی امام کی فضیلت کے اوپر بہت جوش و جذبات کے اندر آتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی زبان کھلنے میں مدد ملتی ہے لیکن اگر آپ نے بہت رائپ کی گفتگو کی کہ لوگ دروت پڑنا تک اس کے اندر بھولے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو ذرا گھورات میں اضافہ ہوگا لیکن جتنا لوگوں کی طرف سے اس طرح کی تعاید ملتی ہے آپ کو اتنا آپ کی زبان کھلتی ہے آپ خود کو ایک کمفرٹیبل زون میں محسوس کرتی تو اس وجہ سے تقریر کو اچھا اور دلچسپ بنانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ حاضرین کا جو ریسپونس ہے وہ آپ کو بہت کمفرٹیبل بناتا ہے تو اس لحاظ سے یہ چیز ضروری اگلی چیز ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ مسلسل متعلیہ کریں اس کے اندر اخبارات کا بھی متعلیہ ہونا چاہیے اس میں آپ کو بہت چیزیں آپ کو اپنی تقریر کے حوالے سے ملیں گی رسائل کا بھی متعلیہ کریں جو کہ اخلاق خراب کرنے والے نہیں ہونے چاہیے اس سے بہت اچھا ایک تو فائدہ متعلیہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زخیرہ الفاظ بہت آتا جاتا ہے آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے بلکل بچپن کا ابتدائی زمانہ جبکہ عام طور پر ہوتے خرید بھی تنی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی نوبل وغیرہ خرید سکیں یا کوئی تو اس زمانے میں جاسوسی نوبل وغیرہ ہوتے تھی ابن سفی کے اور عمران سیریز اور فلانس طرح کی چیزیں تو مجھے اچھی طریقہ سے یاد ہے کہ ایک ایک دن کے لیے جو ہمارے ہاں لائبریری ہوا کرتی تھی محلے میں کہانیوں کی کتابوں وغیرہ کی تو چھے چھے آٹھٹ لے کر آتا تھا اور اگلے دن واپس کر دیتا تھا پڑھ کے یعنی میں اپنے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوا کہ اس سے الفاظ کا زخیرہ بہت آپ کے علم میں نئے سے نئے کا اضافہ ہوتا ہے ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب تک آپ مجلسوں کے تیاری کرتی ہیں اور بیہار آپ نے پڑھنی شروع کی تو کتنے ہیں آپ کہتی ہیں یہ تو مجھے الفاظ سمجھیں نہیں آرہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس سے گھبرا کے آپ اس بیہار کو بھی بند کر دیں گے تو یہ جو عمومی مطالعہ آپ جتنا بڑھائیں گے اس سے آپ کے پاس الفاظ کا زخیرہ الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت اور ایک سرعت مطالعہ یہ خود ایک بہت اہم چیز ہے کہ بہت سپیڈ کے ساتھ کسی چیز کا پڑھنا پتہ چلا پورا صفحہ پڑھنے میں آپ کو پورا دن لگ رہا ہے ایک صفحہ پڑھنے میں تو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس مطالعہ کو سپیڈ سے مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آئے گی فورا نہیں آئے گی لیکن یہ کسرت مطالعہ سے آئے گی یہ مسلسل مطالعہ کرنے سے آئے گی اگر آپ شہاز مطالعہ کی بالکل آدھی نہیں تو آپ کبھی اچھی مجلس بھی تیار نہیں کر سکتی مشکل سے ایک دو تین چار پاچھے دس تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ کا مطالعہ ختم تو وہ نئی مجلسے بھی تیار نہیں ہوں گے تو مسلسل مطالعہ یہ بہت ضروری تو کتابیں زیادہ زیادہ پڑھیں اخلاق خراب کرنے والی نہ ہو لیکن اگر اس طرح کی نہ ہو تو آپ مختلف رسالے میکزینز ان کا بھی مطالعہ کر سکتی کوشش یہ کریں کہ تقریر میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ مناسب حال الفاظ کا استعمال کریں جو کہ بہتر اور شائستہ ہوں مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں فلان جگہ گئی ہے ہمارے استاد سے وہاں پہ ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا لیکن اس کو اگر مناسب حال الفاظ استعمال آپ کر دیں کہ مصافے کے لئے انہوں نے اپنا دست شفقت بڑھایا تو بات ایک ہی کہی ہے اپنے ہاتھ ملانا اور مصافے کے لئے دست شفقت بڑھانا تو یہ استاد کے حوالے سے مناسب حال اپنے اچھے الفاظ کا انتخاب کی تو اچھے مناسب الفاظ کا استعمال روایت میں مثلا ملتا ہے کہ آپ کوئی چیز بیان کر رہی ہیں کہ راوی امام کے پاس آیا راوی کی آنکھ میں درد تھا اس کے بجائے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ راوی درد چشم میں مبتلا تھا یعنی آپ نے وہی بات یعنی بہت سقیل بھی نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے درد چشم تو لیکن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا آنکھ میں درد اور درد چشم میں مبتلا ہونا تو آپ نے الفاظ کا تھوڑا سا اچھا استعمال کر لیا تو یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر تو مثلا آپ امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہی اور آپ کو وہ افراد جو کہ امامت کے اہل نہیں تھے اور وہ ناجائز طریقے سے امامت کے اوپر بیٹھ گئے چڑھ کر اس عہدے کے اوپر بظاہر ویسے تو امامت کا عہدہ اس طرح سے چھینہ نہیں جا سکتا لیکن آپ عام طور پر ان کی مضمت بیان کر رہی ہیں مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاق درست نہیں تھے وہ بزدل تھے مثلا آپ یہ بھی بات بیان کر سکتی ہیں لیکن آپ اسی چیز کو ایک محول بناتے ہوئے مناسب حال الفاظ کا استعمال کریں تو وہ مثلا آپ یہ کہیں کہ بلفرض اگر ان میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی وہ سرہ سر مجسمہ حسن و جمال ہوتے ان کی آزا میں خواہ تناسوب ہوتا خواہ وہ مردیں میدان بھی ہوتے خواہ وہ کردار کے آفتاب اور خاندان کے مہتاب ہوتے خواہ مثلا وہ فردوسی وقت ہوتے فیضی ان کے گھر کا مثلا پانی بھرتا عمر خیام مثلا ان کی چاکری کرتا اس طرح کی اگر باتیں آپ کہیں تو تب بھی وہ اگر دعوی امامت کرتے تو کیا ہم مان لیتے نہیں جب تک اللہ اور اس کا رسول کسی کو امام نہ بنائے تب تک ہم کسی کو امام نہیں بنا سکتے تو وہ بات آپ نے کیا کہ اور اسی پہ لوگ دروت پڑھیں گے اور گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ نے کیا کیا کہ اس سادہ سی بات کو مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہو یہاں تک لے کر آپ آئیں ورنہ آپ کہہ سکتی بلدل تھے اچھا نہیں تھا یہ لیکن اس میں تاثر نہیں ہوگا آپ نے پورا دماغ میں وہ ڈالا بل فرض اگر ان میں یہ سب خصوصیات ہوتی تب بھی جبتہ کا حصول اور امام نہ بنائے تب تک ہم کسی کو امام نہیں مان سکتے خوان تمام خصوصیات کا وہ حاملی کیوں نہ ہو اچھے کردار کا حامل ہو اور بہت زیادہ علم بھی کیوں نہ رکھتا ہو تب بھی اس کو امام نہیں مانا جا سکتا تو وہ اسی طرح سے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ سیدھے سادھے جملوں کے وجہ اگر آپ نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا مثلا کسی شخص کی آپ اگر تقریر کے اندر تعریف کرنا چاہ رہی ہیں کہ جناب وہ دیکھئے اور اپنا مقابلہ آپ ان سے کر رہی ہیں تو آپ اس طرح سے مثلا بیان کر سکنگ ہے وہ صاحب کردار تھے ہم صاحب گفتار ہیں وہ مینارہ نور تھے ہم آگئی سے دور ہیں اسی طریقے سے وہ پابند سوہوں صلاح تھے ہم گرفتار جمالیات ہیں وہ مدہ خوان رب جلیل تھے ہم اسیر گیس جمیل ہیں مثلا اس طرح کے مختلف الفاظ جیسے لامن نصیر الاجتحادی صاحب بھی مردوں کی مجلس میں عام طور پر اس خصے میں گفتگ ہو سکتی لیکن میں تو ایک مثال کے طور پر بیان گیا کہ اس طرح کی بہت سے چیزیں آپ بیان کر سکتی ہیں تو کیا ہوا کہ وہ کہاں ہم کہاں یعنی اس طرح سے آپ نے اچھے میار بھی ہو جو سقیل نہ ہو کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں لیکن یہ کہ الفاظ کا استعمال اچھا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ ممبر پیٹ کے ایسی باتیں کر رہی ہیں جو سے عام مطور پر دو افراد دو خواتین آپ سے باتیں کرتی ہیں ایسا نہ ہو یعنی لگے جو موز سے آواز نکالتا اسے بولنا نہیں کہتے بلکہ اس کو چنگھاڑنا کہتے مثلا آپ کہیں کہ کوئل چہچانے لگی نہیں کوئل چہچاتی نہیں اچڑی چہچاتی کوئل کوکتی ہے تو آپ بجائے چہچانے کے کوک کا لذہ استعمال آپ کو کرنا چاہیے ساپ نے آواز نکالی ساپ آواز نہیں نکالتا اسے پھمکار نہ کہتے ہیں تو آپ مناسب الفاظ ہونے چاہیے اس کے لئے لیکن وہ مطالعے سے پتہ چلیں گے تو یعنی میں مثال دے رہا ہوں اس طرح کی چیزوں کی کہ آپ کو صحیح طور پر کب کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے جیسے میں نے چاہیے اچھا اب اس کے بعد تقریر میں علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ تقریر میں بیجا انکساری سے پریس کریں کسر نفسی سے کام نہ لیں خاص طور پر اس وقت جب آپ کوئی اہم بات بیان کر رہے ہو کوئی نتیجہ بیان کر رہے ہو کسی اسلامی حکم بیان کر رہے ہوں مثلا بہت سے لوگ کہیں مجھے اپنی کوتہ فکری کا بہت احساس ہے کوشش کیجئے کہ آپ میرے غلطیوں سے چشم بوشی فرمائیں نہیں یہ اس قسم کے الفاظ سے تو اور میں تو آپی کی طرح کا ایک انسان ہوں جو کہ ممبر پر آگیا ہوں تو لوگ اکثر ایسا ہوگا جو سوچ دماغ میں ان کے آئے گا پھر آپ آئے کیوں ہیں اگر ہماری طرح کہیں تو ہمیں تو اپنے سے بلند آدمی چاہیے تو یہ کہنے یہ معذرت خوانہ الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں اس سے اپنے عالم بیٹھا ہو تو اس کے سامنے انکساری اپنے سے بڑے عالم کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا اس میں کوئی ممانیت نہیں تو لیکن عام افراد کے سامنے جس وقت خاص طور پر کوئی پیغام دے رہے ہوں کوئی حقیقت بیان کر رہے ہوں کسی فقعی حکم یا کوئی اسلام کا حکم بیان کر رہے ہوں اس وقت تو معذرت خوانہ لہجہ بلکل نہیں ہونا چاہی پورے اعتماد کے ساتھ جو آپ پر لگائی جائے گی کون سی چیز کہاں کیا ہوگی بات روم کہاں ہوگا کمرے کہاں گے ڈرائنگ روم کہاں ہوگا اس طرح پورے کاغذ کے اوپر ایک آپ کے پاس چارٹ کی صورت میں آپ کی مجلس ہونی چاہی کہ خدبہ خدبے کے بعد یہ والی آیت پڑھوں گی اس آیت کے بعد میں آیت کا شان نزول بیان کروں گی پھر اس آیت کی سپورٹ میں فلا حدیث بیان کروں گی حدیث کے اندر اس رابی کا تذکر آئے گا اب عزر کے لیے بیان کروں گی پھر وہ حدیث کسی امام سے ہے کس موقع کے لیے وہ بیان کروں کونسی کتاب میں آئی ہے اس طرح ایک فلو چارٹ ہوگا بہترین مجلس کیسے پڑھے پچھلے سالوں میں ایک لی تھی اس کے اندر ایک فلو چارٹ کی صورت میں پیش کی مجلس میں نقشہ کیسے تیار ہوگا اس طرح مکان کا نقشہ ہوتا ہے مجلس کا ایک نقشہ تو وہ آپ سن لی جی گا اس کو انٹرنیٹ پہ بھی ہے اب اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ سامین کے سامنے آپ سوال اٹھا کر تجسس پیدا کریں مثلا کوئی واقعہ آپ بیان کریں اس کا نتیجہ آپ نے نہ بتایا اس میں کوئی ایک سوال اٹھا دیں بتائیے آپ اس موقع پر موجود ہوتی تو کیا کرتی مثلا کوئی ایسی سیچویشن جو آپ پیک پہ لے گئی ہیں اس وقت آپ نے سوال اٹھا کے لوگوں کے سوچنے میں مجبور کرتی ہے تو دیکھیں یہ بھی ایسا ہے بتائیے اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان کیوں لیتا آپ فوراں آپ نے ایک سوال اٹھایا اس میں یعنی سوال خود پیدا کریں پھر اس کے بعد اس کا حل دیں آپ تو لوگ خود کی سوچنے پر مجبور ہوں یہ بھی ایک تقریر کا ایک اچھا ہوتا ہے کہ سامین اندر تجسس ایک تو سامین انوال ہوں گے وہ اسی وقت سوچنا شروع تقریر کا اختتام سڈن اور اچانک نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے بس اگ دم سے پرجوش تقریر اگ دم سے روک دی اور اگ دم سے مسائب کا بیان شروع کر دی یعنی کسی نہ کسی سڈن نہ ہو کسی نتیجے تک پہنچا کر یعنی پھر اس کے بعد مجلس کا اختتام اس لحاظ سے ہونا چاہیے سم اپ کر دیں اس کا خلاصہ کر دیں آج کی تقریر میں دیکھئے میں نے یہ پانچ سات باتیں بیان کی اور اس کا خلاصہ بھی بیان ہو جائے تاکہ جب لوگ گھر جائیں تو دماغ میں رہے کہ کس موضوع پر تقریر ہوئی تھی تو تقریر کا اقدم سے اختتام نہ کر دیں بلکہ کچھ ایک ٹیپر آف کر کے اس کو آہستہ آہستہ اس کو اختتام کی طرف لکھا جائیں کوشش ایک چیز اور بھی کریں وہ آپ کے لئے بڑے فائدہ مند ہوگا کہ اپنی ہم خیال ذاکرات کا ایک گروپ بنا لیں دیکھیں آپ کو جناب ہم ہر ہفتے یا پندرہ دن اپنی فیزیویلیٹی کے ادبار سے آپ جو ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہو جائے کریں گے پانچ پانچ دس دس منٹ کی مجلس پڑھیں گے اور آپ کے پاس ایک چارٹ ٹائپ کا ہوگا اور اس میں نمبر چاہیں آپ کر دیں خدوے کتنے نمبر ہیں فضائل کتنے نمبر مسائب کے پڑھنے کتنے نمبر ہیں اور انداز بیان جو خاص جس سے جج ہوتی ہے تقریر اور اس کے بعد دیکھ لیں کس میں اور جو دیگر ذاکرات تو ظاہر ہے وہ سب آپ کی کلاس فیلوز ہوں گی سب ایک دوسری گلتیا نکال اور نمبر کریں پھر دیکھیں کس نے کتنے نمبر دی کون سی چیز میرے اندر بھی کہ جب اگلی کلاس آئے گی اس میں آپ اس کو امبروف کر پیش کریں تو اس طرح کے ذاکرات کا کوشش کریں کہ یہ گروپ بنا لیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا ضرور نہیں کہ ہمیشہ یہ بڑے لیویل کے اوپر اور اتنے پروگرام کو آرگنائز کر کے کلاس ہمیشہ ہو سکیں یا آپ اپنے طور پر بھی اس کو آرینج کر سکتی پانچ سات دس خواتین اس طرح سے کر وہ اپنا گروپ بنائیں پھر اگلی چیز ایک اور ہے ایک اصول کے طور پر اس کو بھی یاد رکھیں کہ اپنی آواز کو عیب دار بنانے والے جو عوامل ہیں ان سے آپ پرحس کریں آپ ایسے کھانوں سے اشتناب کریں خاص طور پر جب سلسل پڑھتی ہیں خواتین مرغان کھانے ہیں جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ایسی ڈریف مرد حضرات نے اگر بلفرض کوئی ذاکر ہے وہ سگریٹ پینے کہا دی ہے تو اس دن کم سے کم سگریٹ نہ پی سگریٹ سے بہرحال خاصی اٹھنے کے اس کے امکانات ہوں گے دوران تقریر یا مثلا کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جیسے اچار اور اس سے جو ہے نا گلہ خراب ہونے کے امکانات ہیں بہت سے لوگوں کو الرجیز ہوتی ذات ی طور جیسے میں ذرا سب کیچپ کھالوں مجھے کھانے لگتی ہے الرجی ہوتی اس سے تو اس طرح کی اب وہ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ کون سی چیز میری آواز کو خراب کرتی بہت سے خواتین یا خطیب حضرات جو ہوتے ہیں وہ پان کھانے کے عادی ہوتے اب ان کے دات خراب ہوئے میں رنگین ہوئے میں گندے داتوں کے ساتھ یا رنگین داتوں کے ساتھ تقریر کرنے جائیں گے تو ان کا اچھا تاثر نہیں ہوگا پندرہ بیس پرسنٹ تو سمجھیں ان کو اپیرنس سے خراب ہو جائے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو پینے سے جن کا گلہ خراب ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈے پانی سے اس وقت پریز کریں یہ کوئی بھی ایسی چیز یعنی اپنی آواز کو عیبدار بنانے والے جتنے آوامل ان سے پریز یہ آپ کی آواز ہی آپ کا مین چیز ہے جو کہ آپ کو کرے گی اور چیخ کے بہت زیادہ بہت سے ان کی آواز جلدی پیٹ جاتی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مجلسوں کے بعد آواز بیٹھ گئے اس کے بعد ساری خراب آواز میں مجلس آپ پڑھ رہے تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے یہ بھی آواز رجمہ لیکن قربتن اللہ ہی بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ دیکھئے اگر حاضرین کو آپ پر اعتماد ہو کہ آپ علمی لیول میں ان سے بلند ہیں تو پھر وہ آپ کی بات غور سے سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں تو اگر آپ اس انداز سے کچھ گفتگو علمی اس میں کر لیں سامین کو کافی دماغ ماری کرنا پڑے لیکن یہ ہو کہ وہ آپ کی علمی کیلبر کے قائل ہو جائیں لیکن یہ اپنی ذاتی شورت کے لیے نہ ہو بلکہ یہ اس وجہ سے ہو کہ پیغام حق قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں کہ آپ کا علمی لیویل ان سے بلند ہے رکھیں اگلی چیز یہ ہے کہ کوش تقدیر میں مزامین کا تنوہ ہونا چاہیے ورسیٹیلٹی نہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب فلا ہم انٹرویو سن رہے تھے فلا فنکار جو بہت ورسیٹائل ہے جناب یہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور گلوکاری بھی کرتے ہیں اور ہدایت کاری بھی کرتے ہیں اور یہ فلا چیز بھی کرتے ہیں تو کیا تنوہ ہے تو دیکھیں بہت سارے مزامین ایسے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر آپ گفتوک کرتی رہیں کرتی رہیں کسی جس میں آپ کو مہارت ہے تو وہ لوگ بور ہو جائیں گے ہر تقریر بس آپ ایک مزامین کو لے کر آجاتی دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے روزانہ بھی آپ کو اگر بریانی کھلائی جائے ورسیٹائل چیزیں نہ ہو آپ کے دسترخوان پر بھی مختلف بوفے جو ہوتا ہے اس میں اپنی پسند کی چیزیں انسان لے لیتا لیکن تنوہ ہوتا اسی کو تنوہ کہتے ہیں ورسیٹائلی ایک مدرسد القائم والے ہر اتوار کو مجھے جیل مینوال والا ایک ہی کھانا کئی سال سے کھلانے خیر سنن لیں گے تو چینج ہو جائے تو تقریر میں مزامین کا تنوہ ہوتا ہوتا چاہیے ورسیٹائل یعنی الگ الگ طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گلدستہ جسے میں نے بچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک ہی طرح کی چیزیں نہ بلکہ مختلف قسموں کی چیزیں اس کے اندر ہوں تو وہ لوگوں کو اس لحاظ سے پسند آئی گی تو اپنا کیا ہوگا کہ لوگ ایک ہی چیز سن سن کے بیزار اور بور ہو جائیں گے ہا ایک چیز اور بھی اس کے اندر آتی بعض حقات تقریر میں آپ کی کوئی مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے خوادین کے ساتھ بھی کوئی شرارتی موترز آپ کے پاس پیچھے آپ کے لگ جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس سے نہ وہ آپ کے پیچھے لگے گا آپ کوئی نیچے گرانے کوشش کرے گا آپ سے آکھے فالان چیز کا ریفرنس پوچھے گا اول تو ریفرنس ہونا چاہیے آپ کے پاس یعنی ایسی خیالی چیزیں نہ پڑھیں لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چت کرنے کی فگر میں آپ سے کاؤنٹر سوالات کر رہے ہیں بہت سی خواتین کے ساتھ مجلس پڑھنے کے بعد خواتین ان کو جوابات دیں دلائل کے ساتھ جوابات دیں اور ان کو اگنور بھی نہ کریں کیونکہ ایسے افراد پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھریں گے کہ میں ان سے پوچھا انہوں نے جوابی نہیں دیا تھا تو تیاری اگر آپ کی اچھی ہوگی تو خوش طبعی کے ساتھ آپ اس شہرارتی مہتر اس کو چت کرنے کی بھی کوشش کر اچھا اب اس کے بعد تقریر میں جذبات کو انڈیل جذبات انڈیل ایک تو دیکھئے تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ دیکھئے عوام جو ہے وہ جذبات کی مخلوق وہ استدلال وغیرہ کے اندر بہت زیادہ نہیں جاتے بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو اصولوں نے اتنا اُلٹ پُلٹ نہیں کیا جتنا شخصیات نے کیا شخصیات نے ہلا کے رکھا دنیا کو یعنی جذبات ہی اگر کوئی آدمی تقریر کرے تو پوری ہر چیز کو اُلٹ پُلٹ سکتا ہے یعنی عوام دل و دماغ کی بات زیادہ سنتی ہے جذبات کی بات زیادہ سنتی بنظبت استدلال کے تو کوشش کریں کہ آپ بھی اس کمزوری سے اس محنو میں فائدہ اٹھائیں کہ تقریر میں ایسے جذبات لے کر آئیں کہ وہ عمل کے لئے عمادہ ہو جائیں وہ علم حاصل کرنے کے لئے عمادہ ہو جائیں یعنی ان میں جذبات اسلام پر عمل ہوں گے تو اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی کوشش کریں اس میں جذبات لے کر رہے جذبات میں آپ کو اپنے الفاظ چناؤ ایسا رکھنا پڑے گا ایک مسئلہ اور ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی ایسے پروگرام میں گئے بعض اوقات جب آپ جانا شروع کریں کہ آپ کو سکتا کسی یوم حسین میں بلائے جائے کسی اور جگہ تقریر آپ سے پہلے کوئی بڑا آدمی تقریر کر کے چلا گیا ہے بڑی خاتون تقریر کر کے چلی گئے علمی لحاظ سے تو آپ میں ایک احساس کم تری خود بخود آجاتا یا کوئی آپ کی تقریر میں کوئی جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ایک ہی چیز سے اوور کم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جتنی بھرپور تیاری کے ساتھ آپ مجلس کی تیاری کر آئی ہوں گی تقریر کی تیاری وہ اتنی ہی جلدی آپ اس احساس کم تری سے باہر آجائیں یہ اچھی تیاری ہی سے ممکن ہے یعنی کوشش کریں کہ ہر تقریر بہت اچھی تیاری سے کریں تو کوئی بھی آکر بیٹھ جائے گا تو کوئی شرم اندھگی نہیں ہو تقریر اگر آپ نے اچھی پریبیر نہیں کی تی اور اس نے کہہ دیا تھا پرسوں آپ کو کرنی ہیں پھر آپ کسی جگہ گئی ہیں اور وہاں آپ سے علم میں کوئی برطار آپ کی استاد یا کوئی اور آکر بیٹھ گئی وہاں پر اب آپ کے ہاتھ پھول گئے اب آپ کی پوری تقریر بیکار ہو جائے لیکن اگر آپ نے تیاری بھرپور کی ہوئی تو کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور آیت اللہ سیستانی بھی مسئلہ آکر بیٹھ جائیں لیکن کیونکہ آپ confident ہوں گی میری تیاری بلکل صحیح ہے میرے پاس حوالے ہیں میرے پاس چیز ہے تو پھر آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایک اور چیز خاص طور پر ہے کہ دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو جو جسمانی انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہر شخص میں یہ کوئی نیگٹیو کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بھی شخص دنیا میں جسمانی طور سے بھی پرفیکٹ نہیں مثلا کچھ چیزیں شخصیت کی جسمانی کمزوری کے ادبار سے نیگٹیو پوائنٹ بنتے ہیں لیکن ان کو اوورکم کیا جائے گا کسی اور طریقے سے مثلا ایک شخص ہے کوئی خوششکل ہے اس کی تقریر کا امپیکٹ زیادہ ہو جیسے وہ تو اللہ میں نے ہمیں بنا دیا جیسے بھی بنایا ہے اب اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہم پلاسٹک سرزیری اپنی جا کر کروائیں تو اور طریقوں سے ہمیں اس کو اوورکم کرنا پڑے جیسے لوگ کہتے ہیں جیسے جیسے جو کریکٹیبل چیزیں ان کو تو کم سے کم اپنا ٹھیک کر سکتے مثلا اگر کوئی خطیب بہت زیادہ موٹا ہو تو کیا ہے کہ اس کی نسبت جو ایک سمارٹ خطیب ہے اس کا امپیکٹ تقریر کا زیادہ ہو تو اگر کوئی ایسا ہے جس لوگوں کو فیس کرنا ہے کتنے آپ دیکھتے ہیں کہ ادھاکار وغیرہ جیم جوائن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فیٹ اور سمارٹ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو فیس کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی افراد یہ کریں کہ اگر ایسی کوئی جسمانی کمزوری وزن بہت زیادہ بڑا ہو تو وزن کم کریں کچھ بہت سوکھے اور دولے ہیں اس کے مقابلے میں ان کے بھی امپیکٹ کم ہوگا تو وہ کیا کریں اپنے تھوڑا سا صحت بنانے کی کوشش کریں یعنی جو کریکٹیبل چیزیں ہم کریکٹ کریں اور جو کریکٹیبل نہیں ہے تو بہترین تیاری اور اس سے اپنے اس کمزوری کو اوور کم کریں جو کہ ایک الگ سے آگئی جس کو ہم خود سے ہمارے اختیار میں نہیں ہے جیسے اللہ نے بھرادی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے کسی کا قط چھوٹا ہے کسی عام طور پر کہا سٹ کرنا اب دیکھتے کتنے چھوٹے قط کے خطیب ایسے علم میں اتنے زیادہ اگر وہ ہو گئے تو ان کی بات کا بڑا اثر ہوتا جیسے آیت اللہ باقر صدر کہتے تھے کہ لوگ میری بات کا اثر میرے وزن کی وجہ سے بھی ہے ایک ایسی مذاق میں بات کہتے تھے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس طرح کی کریکٹیبل ہوں اور پھر یہ بھی ہے کہ جس موضوع میں دیکھئے آپ کو دلچسپی نہ ہو کبھی اس موضوع پر خطاب نہ کریں جس موضوع میں کبھی آپ کو دلچسپی نہ ہو بہت سا ایسا بورت قسم کا کوئی آپ نے موضوع کا انتخاب کر لی اس میں آپ خود انٹریس ڈیولپ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ تقریر اچھی نہیں ہو ایسے موضوع کو انتخاب کر رہی جس خود آپ کو ذاتی طور پر دلچسپی پھر آپ دیکھیں آپ کی تقریر خود بخود اٹھے گی اب تقریبا آدھے پونے گھنٹے گفتگو ہماری باقی تھی لیکن پونے چار ہو گئے ہیں اور مولانا سادلی شاکری صاحب بہت اہم گفتگو اور ان کا موضوع ات ہوتی ہیں بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہیں ان کی وہ بھی تشریف لات چکے ہوں گے پانچ دس جائش بنی تو انشاءاللہ جو باقی موضوع ہمارا آج کا رہ گیا اس کو مکمل کر لیں گے ورنہ جتنا ہوگیا اسی کو آپ کافی سمجھئے گا اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو عملی طور میں نے بہت سارے دیکھی یہ 42 حصول بیان کی ہیں اب تک تو ایک 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 حصول کے لیے کافی ٹائم میں اس پہ لگا کہ اس کو مزید بھی کھول سکتے تھے لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو آپ جتنا ہوگیا اسی کو کافی سمجھتے ہوئے اسی کے اوپر آپ محنت کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بہت جلدی ان تمام پوائنٹس کے اگر آپ عمل کریں تو اپنی تقریر کو بہت اچھا بنا سکتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ